اسلام علیکم اردگرد ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں میشہ بہت فائدہ ملتا ہے سیکھنے کا بہت ساری ٹپس جب ہم بڑوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کی ٹپس سنتے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں ہمیں وہ باتیں کہاں کدھر اپلائے کرنی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن آپ چاہے کتنی بھی ٹریننگ لے لیں آپ جتنی بھی پریکٹس کر لیں جب تک آپ کے سر پر خود نہیں پڑتی آپ نہیں سیکھتے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں آپ اپنی تکے لگیوی چیزوں سے سیکھتے ہیں چاہے آپ چھوٹے ہوں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں کے بچے پال لیں مگر جب تک آپ کی خود کی اولاد نہیں ہوتی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اس بچے کی پروریش بچے کی تربیت کا سلسلہ ہے کیا پھر چاہے آپ آپ کی ماں آپ کو شادی سے پہلے کچن میں کتنا ہی ٹرین کر دے جب تک آپ کے سر پر نہیں پڑتا جب ذمہ داری آپ کے سر پر پڑتی ہے تو ہی آپ اپنی غلطیوں اور باقی چیزوں سے سیکھ پاتے ہیں کہ بیسیکلی مجھے کرنا کیا ہے اور اسی طرح شادی کا ایکسپیرنس ہوتا ہے آپ کبھی اپنے بھائی کی شادی دیکھیں گے یا بہن کی دیکھیں گے یا کازنز کی دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا نہیں آپ تو سب کچھ آسانی سے کر لیں گے ساس کو بھی یوں مٹھی میں کر لیں گے نند کو بھی دوست بنا لیں گے بگر جب تک آپ کی خود کی شادی نہیں ہوتی آپ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ رشتے ہیں کیا سو جناب ایسا ہی یہاں بھی کچھ ہے کوشش تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوائیں جنہوں نے جو اس چیز سے گزر چکے ہیں جن کے گھر میں اتنے ہی کام ہوں گے شادی کو لے کر جتنے آپ کے گھر میں ہیں جن کے سر پر اتنی ہی رسپونسیبلیٹیز ہوں گی جتنی آپ کے سر پر ہیں جن کے ہاتھ پاؤ شاید اتنے ہی پھولے ہوں گے جتے آپ کے بھی پھول رہے ہوں گے لیکن چلیں اس سے بہتر کہ بالکل زیرو نالج ہو کچھ تو پتا ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی آپ ہی نہ کیجے گا میں یہ بہت آسان سمجھی آپ نہ سمجھیے گا مجھے یہ بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن یہ مشکل تو تھا ہی نہیں سو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمارے یہاں سیلیبرٹیز ہوں گے کچھ جو کہ ہیں پریکٹیکلی اس چیز سے گزر چکے بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں ان سارے پلوں سے گزر چکے ہیں جس سے آپ کو اب گزرنا ہے ان کو بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوئے ان کو اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ساری چیزیں اگر ہم ان کی زبانی سن لیں تو شاید ہم ایک کورس کر سکے سو ایک شارٹ کورس آج بھی آپ کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کیا چیز ہے جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی خود آسان بنائیں گے تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیے اور دیکھئے اگر میں ریکیپ کرتی ہوں جو ہم نے پورا ویک آپ کے لیے ڈیزائن کیا تھا تو اس میں ہم نے کپڑے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس جولری آدمیوں کے گروم کے اس کی امیجیٹ فیملی کے کپڑوں کے حوالے سے بات چیت کھانے کے حوالے سے بات چیت وینیو ایونٹ پلاننگ کے حوالے سے بات چیت بیک اپ ویٹ لاؤس اور کیا ہوتا ہے شادی میں اگر آپ پھر بھی آپ کو لگتا ہے ہم کچھ مس آؤٹ کر گئے سو ہمیں ایس ایم ایس کر کے آپ بتا سکتے ہیں کل ایک دن ہمارے پاس باقی ہے کیا رہ گیا ہے اب جس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنی ہے یہ ساری چیزیں آپ ہم سے شیئر کریں گے تو ہمیں لگے کہا کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا ہے سو میکے والے بن کر ہم آپ کے بھرپور طریقے سے ان دو ہفتے کام آئے اور اس کا ثبوت آپ نے ریٹنگ کے حوالے سے دیا ہے ہمیں سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے کچھ اور جدو جہت کرتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے سو آج کی صبح بھی آسانی پیدا ہوگی دیکھتے ہیں آپ کتنا گراب کرتے ہیں گوڈ مورننگ پاکستان بریک کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ ویلکم ویلکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان ویڈنگ ماسٹر کلاس آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ایسی سیلیبرٹی جن سے میں زندگی کی پریکٹیکل لائف کے ہر ٹاپک پر بات کر سکتی ہوں کیونکہ وہ والی بات ہوتی ہے جب آپ نے خود ہر چیز بیر کی ہوتی ہے چاہے سٹرگل ہو چاہے گھرداری ہو چاہے مامتہ ہو چاہے آز وائف زندگی گزاری ہو تو وہ آپ بہت ہی اچھے سے دوسروں کو مشفرے دے سکتے تو آج بھی کچھ ضروری مشفرے ہمیں ان سے درکار ہے اور اسی لئے آج وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے اپنی پریکٹیکل ساری انفرمیشن اپنے تجربے سے ہمیں آگاہ کریں گی اور خبردار بھی کریں گی تو ریڈی رہی ہے ویلکم کرتی ہوں سبا فیصل مہا حال ہے ٹائل تو ختم ہے نا آپ سے ماشاءاللہ بھائی چیز گرین اور بلو کامبینیشن بڑا اچھا سردی والا جب پردست لگی ماشاءاللہ کیسی آپ بلکل ٹھیک بہت اچھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہر فن مولا ہے ہر چیز میں وہ نہیں ایک تصویر آئی تھی ایک عورت کے ساتھ ہاتھ یہ بلکل وہی ہے ساری چیزیں سمیٹی بھی ہیں ہم سب ہیں ہم سب ہیں ماشاءاللہ بیسے خبتین ہوتی ہیں ملٹی ٹاسکنگ آدمیوں کو میں نے نہیں دیکھا کبھی کر ہی نہیں سکتے وہ تو صبح اگر نائن ٹو فائب جاب کے بعد آتے ہیں تو وہ بس ان کو چاہیے چاہیے ہوتی اور سب کی خدمتیں چاہیے ہوتی ہیں ہم تو گھر آ کر بھی خدمت کر رہے ہیں ہاں بھائی وہی تمہیں حیران ہوتے ہیں کیا ہڈیوں کی ہم نے ہم نے کیا کھا کے پیدا ہے کیا ماری مہون ہے ہمیں جیسے مجھے پتا ہے آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس ساری جو ایڈنسٹریشن ہے وہ آپ نے سب حالی بھی ہوتی ہے آپ کے کچھ گر ہمیں باتنے ہے ذرا پبلک کو آج آج بتاتے ہیں ہے نا یہ والے یہ والی ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ خود پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو ہی آپ کو جا کے بتا جائیں کیونکہ نیدہ یہ اتنا ضروری ہے ہم بھلے لاکھوں باہر رہیں کام کریں لیکن گھرداری گھر کی مینجمنٹ ایک بہت بڑا لفظ ہے گھر کی مینجمنٹ بلکل بیٹھئے یہاں تھنکیو اچھا مزے کی بات ہے اتنے عرصے سے اس فیل میں ہو تو مجھے بڑا پتہ ہے میں نے چن چن کے آج گیسٹ بلائے ہیں کہ یہ کون ہے جو کام کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی بلکل پرفیکٹ رکھتے ہیں اور ساری ذمہ داریاں تو نبھائی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ان کو عبور حاصل ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن ان لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے بڑی آوٹلائن بنا کے اور اپنے کام کو شروعات کرتے ہیں سو آئیے آج اس ویڈنگ ماسٹر کلاس میں ہماری جو ہے نیکسٹ ٹیچر ہے وہ کون ہے جی یہ بہت سارے ایکٹرز کی بھی ٹیچر ہیں کیونکہ ڈریکٹر بھی ہیں اور بہت سارے ینگ ایکٹرز ہیں ان سے ایکٹرز بھی بہت سیکھا ہے اور جہاں بات رہی گھرداری کی تو آپ کو میں نے ان کا گھر بھی دکھایا ہے اور میں ان کی اس سکل سے بہخوبی واقف ہوئے کیسے ایڈمیسٹریشن ساری سنبھال لیتی ہیں اور اگر ذرا سا کچھ ایسا ہو جائے ان کو بیمار ہو جائے کچھ تو گھر کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے کیونکہ انہی کے دم سے جو ہے وہ گھر ہے ماشاءاللہ آئیے ویلکم ٹو بار فیوریٹ روبین آشرا موسیقی پرفیکٹ ہو جائے دراما میرا ایسا بن جائے جتنے بھی عرصے بات کروں بس پرومننٹ نظر آنا چاہیے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے پرفیکشنیزم وہ جن جن کو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ انہی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں نے تو آپ کی بیٹی کی شادی لیتین کی تھی اور میں تنی امپریس ہو کے گئی تھی اور فر تم کتنی حسین لگ رہی تھی میں فل تیاری کے ساتھ آئی تھی ایسی 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 میری اپنی چھوٹی گوڑیا کی شادی تھی سو بیٹ زاہر ہے ہم سب تم سے بھی کافی کچھ سیکھتے ہیں تمہیں یہ بات پتا ہے نا پتا ہے نہیں میں نے تو آپ لوگوں سے سیکھا ہے کل کوئی چیز آپ سے پکی بے شک تم نے سیکھا ہوگا لیکن تم سیکھ کے کئی جگوں پہ ہم سے آگے نکل گئی ہو جس کو جب آپ کے بچے آپ کے جونئر آپ سے آگے نکلتے ہیں سچا بیٹیفل فیلنگ تو تمہیں تو خیر میں روز دیکھتی ہوں میں روز تمہیں شاباش دیتی ہوں دل میں بس آج آپ نے دان ونڈرز اس سیٹ کے ساتھ مجھے کچھ اور ہے اپنے ہر سیگمنٹ کے ساتھ اپنے گیسٹس کے ساتھ ایسی 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 شاباش اس میں کوئی شک نہیں پلیز بیٹھیں پلیز ترشیف رکھ کہ آپ کہیں بھی جہاں آپ کا آنگل آپ کو احس لگے کہ میں کدھر سے خوبصورت آ رہی کیا پتا وہ تو ہمارے سارے آنگل خوبصورت ہے ہمارے آنگل سین ہے تو جی اگلی گیسٹ جن کو میں بولا رہی ہوں یہ بھی میں نے وہی والی بات کی آج میں نے چن چن کے انڈسٹری کے وہ لوگ اٹھا ہیں جن پہ میں ریلا ہی کر سکتی ہوں کہ آج وہ شو انہوں نے لے کے چلنا ہے اپنے ایکسپیرینسز سے ہمیں آگاہ کر کے ایک طرح سے ہمیں تھوڑا سکون دینا ہے کہ اچھا ہم بھی کر سکیں گے ہم بھی سیکھ سکیں گے کیا کرنا ہے ہمیں اور کیا نہیں کرنا سو آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک اور بہت خوبصورت ایکٹریس اور جو زندگی کے ہر جو کہتے ہو نا سمت میں آپ کو پرفیکشنسٹ نظر آئیں گی ویلکم چو اینی زیدی چاہے پہننا ہونا ہو چاہے خوبصورت لگنا ہو چاہے ایکسپیرینسز ہمارا پورا ویک چل رہا ہے ویلکم چل رہا ہے ویلکم چل رہا ہے ویلکم چل رہا ہے اور جو شاڈی کے چھوٹی چیزیں ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ تھوڑے کپڑوں کی شاپنگ ہو بری اس سیگمنٹ پہ میں نے تمہیں بڑی شاہ باش دی دل میں کیونکہ یہ کیسے سوچا تم نے کہ ان لوگوں کو بلائیں جنہوں نے شادیاں کر دی ہیں experience and ان سے first hand experience ان کا شیئر کریں بکوز ہم چاہتے تین شادیاں دو وہ تین دو ایک اور میں تو سیکھنے آئی ہوں بھائی ان دونوں سے نہیں لیکن this is such a wonderful idea ہاں اچھے چلے پہلے آپ اپنے experience شیئر کریں آپ ابھی ایک والی ہیں نا ایک والی ہیں ان کے تین ہیں ان کے دو experiences ہیں بیٹا بیٹی کے آپ کی بیٹی اور مینہ کی ماشاءاللہ بھی کتے ایک سال ہونے والا ہے جانوری میں اس کی کیسے گزر آپ کو لگا ایسے گزر گیا بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ابھی آج سب لوگوں کے فیس بکس پہ آ رہے ہیں نا وہ پرانے ہی ریمینٹ شروع ہو گئے تھے ریمائنڈر سنڈنگ می پکچرز کے ممیمریز آ رہی ہیں میری فرینڈ ہے ایک کینیڈا میں زہدہ ان کا بھی صبح مجھے آتے ہوئے میسیج آیا کہ آج میمری آئی ہے تو میں یاد کریوں کہ لازٹ یار ہم اکٹھے تھے ان دنوں میں مجھے آپ کے مینہ کی شادی کب سے اچھی بات ہی لگی دیکھیں ویسے تو بچیوں کی شادی ہوتی تو ان کے دوست تو انجوئی کرتے ہیں لیکن آپ کے دوستوں کے گروپ نے بھی بڑا انجوئی کیا یعنی کہ وہ ایک تھا مینہ کا اپنا دوستوں کا اور ایسا لگتا ہے آپ کے دوست بھی مینہ کے دوست ہیں اور مینہ کے دوست بھی ہمارے دوست ہیں کوئی وہ نہیں تھا علیدہ علیدہ سے نہیں تھے بچے اور بڑے ہم نے جب دھول کیا ہیں جو چھوٹی گانے ہیں کبھی ادنان نے آپ کے لیے دھول کی رکھی کبھی بیروس آب نے آپ کے لیے یہ کتی پیاری چیز بہت پیاری کیونکہ اکسا میں نے دیکھا خاندان میں ہوتا ہے کہ پپی کے گھر میں رکھ دی خالہ کے گھر میں رکھ دی اور آپ دوستوں کی نظر آرہی کی چھوٹی میں جب کبھی بھی سوچتی تھی کہ مینہ کی شادی ہوگی ظاہرہ پہلے مینہ کی شادی کا خیال دل میں آتا تھا سنسو لڑکی ہے اور بڑی ہے تو مجھے صرف ایک چیز جو دماغ میں آتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ میں نے بہت انجوئی کرنا اور پھر میں سوچتی تھی مجھے کس چیز میں مزا آتا ہے تو مجھے آتا ہے مزا مزا میوزک میں اور دانس میں سو تو آؤٹ مینہ کی شادی جس دن بہروز کے یہاں پہلی ڈھولکی تھی that is the kickstart of the شادی اس دن سے لے کے اور وہ شادی سے میرا خیال ہے پندرہ دن پہلے تھی پہلی ڈھولکی ہم مستقل ناچ رہے تھے اور گار رہے تھے that is how that is how it happened کیونکہ جو آپ چاہتے وہ آپ unconsciously اور کانچس لی کرنے تھے وہ والی ہے بہروز بھائی والی بہروز صاحب والی ویڈیو یہ یہ آپ کے گھر والی بہروز والی ویڈیو نہیں ہے کیونکہ بچوں نے مجھ سے وہ مانگی نہیں تھی i wanted to send but ہم مستقل گا رہے تھے اور ہم ناچ رہے تھے and then there was ادنان کی ڈھولکی because everybody got so excited everybody wanted to ڈھولکی and then ادنان نے آپ کے گھر میں میمان بھرے وہے آپ کے ارشتیدار وغیرہ ساری آ رہے تھے ابھی کیونکہ یہ تو پندرہ دن پہلے تھا تو میرے بہت سارے جو لوگ تھے وہ کینیڈا، امریکہ، لاہور، you know other places دبائی اچھا جب وہ آ گئے اب آپ گھر میں شادی ہے آپ کو باہر کی بھی اور کام نپٹانے گھر کی بھی تو ایک پوری لائف ہوتی کہ مہمان تہریں گے اور گھر میں یہ وہ مہمانداری ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا کچن میں کون سے کیابنٹ میں کیا چیز رکھی ہے کدر سے کیا کرنا ہے اور میرے بھائی ہیں ایک جو میرے سے بھی زیادہ او سی ڈی ہے اس نے بہت کمال ہم نے پلاننگ کی تھی بہت کمال ہم نے پلاننگ کی تھی بہت کمال ہم نے پلاننگ کی تھی کہ غلط کچھ نہیں ہوا صرف چھوٹے چھوٹے بلوپرز ہوئے ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ مہمان آئیں گے ایک دن می برادر سیڈ کہ you have to put them up somewhere آپ کے اتنے لوگ پانچ فیملیز تو باہر سے آرہی ہیں نہیں آٹھ فیملیز امریکہ اور کینیڈا اور ہر جگہ سے جن کے پاس جگہ نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی دس فیملیز تھی جن کے پاس جگہیں تھی رہنے کی میرے ہی رشتے دار بہت وہ فیملی تھے so he said you have to book a place and i said سوالی پیدا نہیں ہوتا گھر میں رہیں گے گھر میں رونک ہوگی and he said کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ سوچنے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی اناشتے کیسے ہوں گے i said ہو جائے گا سب کرتے نہیں ہم جب سب اکٹھے ہوتے this was our first reaction میرے چھوٹے بھائی کا دوسرے بھائی کا اور میرا پھر اس کے بعد this guy doesn't give up اس کا نام عرفات ہے and he said ایک اور دن ایک اور ہیں گے اس نے کہا نہیں نہیں آپ سب سہی کہیں سب مجھے یہ بتائیں کہ جین ہے گے اور سردی ہے اور سب نہ ہیں گے because سردیاں ہیں اور events ہیں everyday تو آپ سے جب سب تولیے مانگے تو آپ کیا کریں گی اور آپ سے جب سب تولیے مانگے تو آپ کیا کریں گی یہ یاد ہے سکھیں گے اور وہ کہاں سکھیں گے ہاں من ہے مجھے گے آپ سے جانس کو انکھا ہے گا جب آپ پورے شہلے گولف کلوب کے اور پھر بریقفورس ایون بیسٹ بریقفورس ایور اور پھر وہ کیونکہ میرا بھائی ابھی بھی کہتا چلیں کسی دن آپ بھی تو چل کے رہیں دیکھیں ہم کتہ اچھا بریقفورس کرتے تھے اور پھر وہ کام اپنے سارے کام کر کے گھر میں بھی مہمان تھے جی کر کے ہر کمرے میں مہمان تھے اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں بھی مہمان تھے اور ایب اس موڈ سیل ہوم باری اچھا آپ نے کیا پیپر برک پر سب لکھنا شروع کیا کہ کچھ لوگ ہیں ہم بھی آرہے ہیں ہم بھی آرہے ہیں ہم بھی آرہے ہیں اب آپ کی calculations دے ہوگی کتنی families ہیں کتنے members ہیں کیا ہے وہ والی چیز تو یہ ضروری ہے بھائی پیپر وقت دماغ میں ہر چیز ہو سکتے ہیں مہینے پھرے جب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی ہوگی بھی کیونکہ میں نے ابھی تک لڑکے کو نہیں دیکھا ہم نے جب بات پکی کی تھی تو کووڈ تھا اور وہ جہاں تھا سنگاپور میں عمران تو وہاں پہ تو اتنا ہی کوئی کو کووڈ کو سیریس لے رہے تھے رائٹلی سو کہ کوئی نہیں آ سکتا تھا وہاں سے اور نہ کوئی وہاں جا سکتا تھا سو ہم نے بات پکی بغیر عمران کی کی اس سے پہلے میں کبھی عمران سے نہیں ملی وی تھی مینان کبھی ملی وی تھی بٹ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل جانتی تھی سو ہم تیاریاں تو کر رہے تھے بٹ آئے وز تنکنگ کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آری مجھے کچھ سمجھ نہیں آری مجھے کچھ سمجھ نہیں آری مجھے کیا کرنا چاہیے ماندہ ماں حاصر پہ سن ہو جاتی ہے کبھی خواہ زاہر ہے نہیں کچھ لوگ تو آئے لیکن میں نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا کہ انویٹیشن دوں کہ آئیے گا کہ نہ آسکیں تو زاہر ہے مشکل سب کام کر رہے ہیں اور اتنے دن کے لیے تو میری ماشاءاللہ فیملی اتنی بڑی ہے اور پھر میرے بھی سب باہر سے امریکہ سے انگلینڈ سے دبائی سے اور سب لوگ آئے ہوئے تھے اور میرے تو کوئی اٹھارہ دن پہلے سب آگئے تھے اور مجھے تو نیدہ انتہائی شوق ہے نا مہمانداری کا پاگل ہوں میں مہمانداری کے لیے کیونکہ میری فیملی اگر دیکھ رہی ہو تو اس سے پتہ ہے کہ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے میں ہیں تو میں بیٹھوں گی نہیں تو اب تو لوگوں نے کہنا بھی چھوڑ دی ہے کہ سبا بیٹھو نہ کھاؤ انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں بیٹھیں گی یہ سف سرف کریں گی یہ لیں یہ لیں اور میری مرضی کے ڈشز کھائیں یہ کھائیں میں نہیں بنایا کہ آپ نے کیا رینجمنٹ کیا ان کا سب کا رہنا میں نے اب یہ ٹوول کی بات ہو رہی ہے نا ادھر تو سف ٹوول کی ضرورت تھی ادھر تو بستروں کی ضرورت تھی اور میں نے تو جیز لحاف اور گدے اور پیلوز میں نے باقاعدہ جا کر خریدے اور پوری ایک میری بہت بڑی کبرد ہے اس میں سب میں وہ میں نے دم کر دی ہے اور جب میں ٹوول لینے گئی تو میں نے اتنے خریدے وہ جب میں نے خریدے تو میں نے اتنے خریدے کہ چار سال ہو گئے اور ابھی تک میں نے ٹوول نہیں خریدے جب میں نے الگ سے سیل لگی تو لے کے میں نے لاہور بھیجے کہ اب بس ان کو بس اور یعنی اتنے میں نے خریدے کیونکہ یہ ٹوول والی بات میں دماغں میں لے جاتی ہے میرے میاں کسی دوست کے گھر رہنے گئے کہلیں کہ یار اس کی بیوی نے مجھے ٹوول تک نہیں دیا میں نے اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو کچھ کیا یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کا صاف ہونا اس کا فریش ہونا ہر بات کے بعد اس کا ڈرائی ملنا آپ کو ایمین مشکل اور پھر میں نے کہا سب کے رومز تھے اور ان رومز کے جو کبڑز تھی میں نے خالی کی می تھی کہ اس میں جو آئے اپنے کپڑے پریس کر کے اور اس میں ہنگ کیا جائے میں نے پریس ماسٹر رکھا ہوا تک میں نے کہا تھا کسی کو یہ نہ ہوگے جی روز پریس کرنے بس آپ رات میں نکال کر اس جگہ پر کپڑے رکھ دیں آپ کے پریس ہوگے تو ہنگ جائیں گے اور کمروں میں وہ جیسے ہوتیلز میں نہیں ہوتے بوٹل گلاس کوک چھوٹا میں نے وہ سب کے کمروں میں رکھا ہوا تھا ایون کٹل تک رکھی بھی تھی کہ اگر رات میں کسی کو چائے پی نہیں ہے تو وہ پی لے تو میں نے ایک نا بس اور یہ پلاننگ اور یہ شاپنگ کے تے دنوں پہلے شروع کی تھی آپ میں تو کام کے دوران پلاننگ ہی کر رہی ہوں ہم لوگ لکھتے بھی ہیں اور ہمارے دماغ جو ہے وہ بھی کمپیوٹر ہے اور پرفیکشنس تو بیسے صرف خدا کی ذات ہے ہم لوگ تو کبھی سوچ نہیں سکتے لیکن یہاں کی حد تک مجھے بھی شدید قسم کی او سی ڈی ہے میں بس چاہتی ہوں ہر چیز تو اٹھارا دن پہلے سب آگے تھے اور یہ سب آپ کے گھر میں ہی ہو رہا سب گھر میں ہو رہا تھا کیچن کیسے ناشتے ایک ساتھ اتنے سارے مطلب کتے ایکسٹرا لوگ ہائر کیا تھے میرے جو ایک کوک تھا میں کہتی ہوں وہ دس پہ بھاری تھا لیکن میں سوہ چھ بجے اٹھتی تھی جو ہمارے میرے بھائی وائی آفیس سے وہیں سے آفیس بھی چلے جاتے تو ان کو چھ بجے بھی ناشتہ چاہیے ہوتا تھا تو میرا ٹیبل چھ بجے لگ جاتا تھا اور پھر ہر چیز پڑی ہوتی تھی جوسیز یہ وہ صرف آپ کو پراتھے یا آپ کو بریڈ وغیرہ کر کے رکھنی یا آملیٹ گرم گرم اور وہ باقی ہر چیز بیفور ٹائم ان کے ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلیں باقی چیزیں آپ سے بھی پوچھنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان سے آپ خود اپنے سوال اور اپنے جواب نکال سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ایک اور دن ویڈنگ ماسٹر کلاس میں ذرا ڈگری پانے کے لیے گوڈ مارننگ ویلکم ویلکم باک گوڈ مارننگ پاکستان تو جی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی ٹپس آج ربینہ اشرف سبا فیصل این اینی زہدی ہمیں دے رہی ہیں اور اس وقت ربینہ اپا اور سبا اپا نے تو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا پلاننگ شروعات کی مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے آپ کی باری ہے آپ نے کہاں ہوا ہے امریکہ میں ہی بچوں کی شادیہ میری جو بچوں کی شادیہ full of adventure ہے اچھا no organization nothing but it came out very well somehow خندہ خود ہوتی گئی سب چیزیں میری تو بھری بھی ہے اچھا I am like full of adventure شادیاں کیا ہوا تھا ایک تو باہر ہوئی دونوں شادیاں ایک یہاں پر ہوئی اچھا so وہ بھی میں باہر سے آئی تھی تو وہاں پہ it's entirely different from here وہاں پہ تو گیس ٹھاکے تھے بھی کام ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ہر ایک کو آپ کہہ دیتے ہیں پہی فلاورز آپ یہ وہ سارا کچھ in spite of that bloopers مرے ساتھ تو but it was very it came out very nice بلوپس تو آپ بعد میں دسکستے ہیں پہلے یہ بتا ہے کہ وہ arrangement it just happened in like 15 days میں شادی pictures پہ دکھاؤ یہ بہنسی والی پکچر یہ چھوٹی کی ہے یہ میں نے سارا خود کی ہے یہ یہاں والی ہے یہ وہاں والی ہے یہ امریکہ کی ہے امریکہ یہ پاکستان یہاں تو ارام سے آپ کو ایونٹ پلانرز ہر اس کے کیاٹیگری مل جاتے ہیں اچھا وہاں پہ بھی ہے traditional شادیاں وغیرہ ارام سے کر لیتے ہیں امریکہ میں نہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انپوٹ دینا پڑتا بہت کیا تھا کیا کیا تھا سجانے میں جیسے یہ مل جو تھی امریکہ میں تھی اس کا میں نے بیکڈروپ پورا خود بنایا تھا ہی ہی ہاں اب یہ آپ دکھائیں گے تو پورا بیکڈروپ میں نے بہتا ہے پہ سنٹر پیسز میں نے خود بنایا تھے سارے یہ دیکھیں سنٹر پیسز سارے بیکڈروپ پورا آپ کو تائم دیتے ہیں بس it is like you drive yourself you go to places yourself آپ کو کوئی ہلپ نہیں ہوتی وہاں پہ بھاگ بھاگ کے ادھر سے ادھر سے ادھر نور خالا اور فلانا بھی نہیں ہوتی کچھن سے پراتے بنا کے دے دوئی کوئی نہیں تو سمہا ہی دیتے اور پورا بھی ریسی سارے کچھ یہ سب بیکڈراؤنڈ پھول پھول آپ نے پھولی تا جائے سب 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 ایلہ اور کتنے پاکستانی پھول لگے ہیں ہاں ملتے ہیں ہی دیتے کی بھی ملتے ہیں بکل ایسی ہی چیزپس ایسی ہی ہاں یہ تو ہم نے بیٹھ کے پھر پرویا ہے پرویا ہے یہ آپ نے خود کیا ہے تو وہ آگی تھی چیزیں ہم نے پھر پرویا ہے مطب آپ نے مہمانوں کی تینشن آپ کو نہیں تھی مجھے اس کی ذاتی آپ کو یہ تینشن کیونکہ مہمان کو رہدے والے only my brothers and sisters they are all there اپنے گھروں میں وہ تو وہ ستیل ہیں اور ایسی ڈیسی اور فرے مہمان ستاکتے ہیں آپ کو کھاری یارت اس کے ساتھ ہم لے وہ ستیل ہیں وہ دن کے وقتی ہے تو وہ پھر اس کو ارگنائز کرنا سارا ڈریس انسا وائٹ سارا اس میں پھر افرٹ لگتا ہے لیکن لیکن the outcome was very good اچھا بلوپس میں بھی ہم جائیں گے تو بتا چلے گا اچھا اب ہم یہ آپ کے گھر میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کارڈ کے گھر کی سجاوٹ بھی ہوتی ہے لائٹے لگی ہوتی ہیں تو لائٹے لگی ہوتی ہیں گھر میں اور بھی چیزیں ڈیکریٹ کی ہوتی اندر یہ کیا بلوپس شروع کر دی ہیں ہم نے اچھا اچھا بلوپس شروع ہو گئے تو گڑڑے ہوئی ہیں نا فیری لائٹس کی کیا کہانی تھی یہ کہانی سب سے دکھ بھری تھی اوہ کیونکہ میری امیجنیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک کریزی امیجنیشن ہے تو یہ میں نے جب میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں جو لائٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کیونکہ میں نے ہر ایسپیکٹ کو دماغ میں رکھا ہوا تھا نا گھر کی لائٹنگ لوگوں کا رہنا کمرے کیسے سب کچھ تہرانہ کیسا جو گھر کی لائٹنگ میں مجھے یہ چاہیے تھا ایک درخت تھا میرے پاس گھر کے اندر ہی جس کو مجھے یہ کرنا تھا یہ ریفرنس پکچر ہے جو بنا وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا مگر اس نے میری کمر تڑوا دی کیونکہ میں جاندگ ہے اور یہاں رہا ہے وہ درخت پہ ڈال رہا ہے وہ نیچے ڈال رہا ہے نہیں 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 اوپر سے ٹاپ سے شروع کرو اب وہ سوچ رہا ہے میں ٹاپ پہ جاؤں کیسے پھر وہ ٹاپ پہ گیا پھر اسے ٹاپ سے پھینکی پھر ایک ایک لڑی جو تھی وہ میں نے اپنے سامنے لگواہی ہے اور ڈال کے کھر کے حالے ہیں اور وہ نے سیری بئی پیڑپی میں بھی ہے اور یہ وہ کوئی چین مزدان ہی یہ ہے نا آپ کی پرابلم اکسے کیا ہوتا ہے اسے کے پچھرز بھی خودی کرنی ہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک پھٹوگرپر ان ہاؤس سارا وقت چاہیے اب تو بچے ایتنے کھیج رہے ہیں بچے پتہ وہ آئیں گے ہی نہیں ایسے رہا ہوں سی کہہ رہی ہے اما تو پاگل ہے اما تو لگوا رہی ہے ایک درخت پتہ نہیں پیا کر رہی ہے کیونکہ اکسے سے پہلے دیکھا ہے باروں پہ لائٹے لگتی ڈیکریشن والے آتے لگا کے چلے جاتے ہیں مگر اگر کوئی دماغ یہ پہلی ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں ایک ان ہاؤس پھٹوگریفر جو بھی آپ سے دے دے جو ہر مومنٹ کو اور آپ کو پتہ ہوتا ہے فوراں اس کی تصویر لے لو آپ لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ بہتے ہیں جیسے ناشتے کی ٹیبل تو زائی ہے گھر میں پھر بھی بھری ہوتی تھی اپارٹ فرم دی فیٹ کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے وہ کہیں رہ رہے تھے مگر ناشتے کی ٹیبل بھری ہوتی تھی تو وہ سارے مومنٹس میں ہی کرتی تھی میں یہ تصویر لے رہی ہوں اس میں میں نے یوں یہی تو نا میں کرتی ہوں یہ کہ میں فلپ کر لیتی ہوں کیمرا بہت زیادہ اور دوسری ایک اور بات اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں آپ کیوں تے ملے جلو ہوتے ہیں کبھی سب لوگ ہس رہے ہیں تو ایک ہی مومنٹ پہ سب کو رونا آگیا اب وہ جو فٹوگرپر ہے اس نے یہی چیزیں چیزیں کچھ کرنی ہے یہی تیمیریت ہے ابھی کسی نے مٹھائی کھلای وہ کچھ رہ گئی ابھی کسی نے گلے لگایا جیسے کہ میرے گیس آرہے ہیں جو آرہے ہیں آج فلانا آیا ہے آج فلانا آیا ہے اور اب وہ آرہ ہے تو میری ایک لینڈنگ ہے گھر میں جو اوپر بیچ کا ایریا جس میں سیری چڑھتے ہیں پھر رکھتے ہیں تو آپ کو ایدھر کا دروازہ بھی نظر آتا ہے so i'm the one who's making videos of my brothers and his family entering and i'm the one who's running to them اور یا وہ آرہے ہیں اور میں ابھی بھی یہی کرتی ہوں dubai کی videos بھی میری ایسی ہیں so i don't want to be that one person who's making the video also and is not in the video تو ایک videographer all the time آپ کو اگر آپ ایسی شادي کر رہے ہو جیسی کہ آپ کو پھر you know our family that's a very good idea اور میں دو ہی تو بچے ہیں دو ہی تو بچے ہیں دو ہی تو بچے کوئی آٹ نوھ تھوڑی ہے یہ بھی ایک آئیڈیا ملیا سب کو یہ بہت ایسی ایسی بہت ایسی ہے یہ بہت ایسی ایسی ہے یہ بہت ایسی ہے ایک فوتاگریفر انہاوز انہاوز بکوز i had this thing کہ امران ماسد که بہت ہی جان کا ٹکڑا بچہ ہے تو اب امران میرے گھر آیا واہ ہے جب کوئی باہر سے آتا تھا نا جیسے کینیڈا سے میری دوست آئی ہے سایما تو امران آج امران تو آج چکے میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں امران آج سایما خالا نے آنا ہے تو آپ نے ان سے ملنا ہے کیونکہ وہ تو اتنی دور سے آرہی ہے نا آپ کی شادیت انگرن ہے and he knows everyone یہاں ملنے فیس تو فیس ملنے سے پہلے he's met everyone on the phone on facebook وہ ہم سے پوچھ رہا ہے سبیا خالا کون ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سب اس کی باتوں پہ بھی کومنٹ کر رہے ہیں تو اب سایما خالا نے آنا ہے آپ نے آ جانا ہے وہ آ گیا اور وہ بیٹھ گیا سایما خالا آ گئی امران اور سایما خالا اس بات ملنے بھی it's like crazy امران ایک چیخ دار sorry ایک second آپ دونوں اور یہ میں ہوں آپ دونوں کو دوبارہ ملنا پڑے گا وہ ویڈیو ہے میرے پاس آئی بیش میں آپ کو دے سکتی اور دکھا سکتی اگلی بریک میں دکھاتی اگلی بریک میں ہےشہ ہماراد ہر کسی سے جی اچھا جی دوبارہ دوبارہ ملے گے عمران تین دفعہ سابعت سے ملا ہے تین دفعہ یہ بہت اچھی ٹپ ہے ان ہاؤس پھٹاگرپر نیکس پکچر سادیا کے ولی میں کے شرارے کی کیا کہانی ہے ہاں یہ ایک بہنڈ ہو گیا تھا میں نے دیئے وے تھے کپڑے کام تو آپ کو بتایا ہے نا گھر میں ہی میں دیا پھر میں جو ٹیلر کے پاس بیٹھی ہوں اس کی میچنگ اس کے کام کے ساتھ ملتا ہوا فیبرک لیا لیسز لی میں نے کہا اب اس کو اس کی لیندھ پوری کرو اب سادیا کو غصہ آ رہا ہے اممہ میرا کل بارات ہے مجھے پرسو یہ پہننا ہے کیونکہ ان کی طرف کبھی میں نہیں بنوایا تھا انہوں نے کہا تھا آپ بنوا دیجئے گا میرا وہ کیوں نہیں آ رہا وہ کیوں نہیں آ رہا میں نے کہا بیٹا وہ بس آج رات میں وہ پھر جب رات ہوئی تو وہ دوسرے دن شادی تھی اب وہ آیا اور میں صرف پڑھ رہی تھی اللہ کرے کہ اس کو پسند آجائے اور سائز پورا آجائے اچھا یہ انہوں نے دیکھیں خود جیسے آپ نے ڈیکریشن کی ذمہ دائی انہوں نے یہ کپڑوں کی کڑائی رہا ہے ہی لے لی میرے تو اڈے والے گھر میں اٹھے رہے تھے اچھا یہ سو کنونیٹ نا اسی وقت ڈزائن بتاؤں اس کو سپر وائز کرلو اس کو ہاں کیونکہ اس زمانے میں کتنے سال پرانی بات ہے سادیا تو نو سال ہو گئے نا نو سال پہلے حالات فرق تھے اچھا اب اگر آپ کسی بچے کو ایسے کھڑے پہ کام کروا کے دو گئے وہ کہے گا خود ہی پہلے اب تو ڈزائنر چاہیے اب آپ خود پہلے نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے سادیا نے لہنگے کا بھی کسی بہت بڑے ڈزائنر کا اس سے مجھے جوڑا دکھایا اور جب وہ میں نے جوڑا دیکھا تو وہ سات لاکھ کا تھا میں نے کہا بیٹا نام ہوں کہتے ہیں امہ اور کچھ نہ میرا ایک سٹ کم کر دے مجھے یہ جوڑا میں نے کہا تمہیں جوڑا مل جائے گا اس سے اچھا ملے گا میں نے کہا تمہیں سیم چاہیے کہ بس اس میں تھوڑی سی مجھے اس کی سلیپس کا میں نے کہا اور بتاؤ اور کیا اس نے کہا میں نے کہا بس اب تم اور وہ جب بنا اب یقین کر جب اس نے پہنا کیونکہ وہ اس نے اپنا کوئی شوٹ کروایا تھا اس نے کہا امہ وہ کمفٹیبل نہیں تھا اس کا تو مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے باریک مٹیریل ڈیوز کیا تھا تو اس نے کہا اچھا مٹیریل بھی ڈیوز کریں اور پیسے بھی اس سے کام ہوئے اور اس سے پتا ہے کتنے کوئی دس منا کم پیسنس کروں سادیا کو پھر وہ جو ولی میں کا اس نے پہنا اس کا امہ کتنا پیارا بنوایا اس کو آج تک نہیں پتا شاید اب پتا چل دے کہ وہ کتنا بڑا بھنڈ ہوا تھا اور میں نے اس کو پھر اس کی لیند سے آتا کر رہی بہت ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ یہ والی ذمہ داری اپنے پر ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم مائیں جو ہے نا بچوں تک وہ ٹینشن جانے ہی نہیں دے جانے ہی نہیں دے یہ تو ظاہر دکھا بھی نیکس پیکچر آپ نے خود سیٹ اپ کیا ہے یہ میری نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کی تقریب نہیں ہے یہ سیمبل ہے یہ سیمبل ہے آپ کی سٹیرکیس کا کیا ہے شادی پوری تیار ہو گئی سب کچھ ہمارا جو تھا وہ اوپر والا ہال تھا ہوتیل اچھا جب میں نے نیچے ہوتی تو میں دیکھا جو سٹیرکیس بلکل خالی ہے تو میں کہا ٹھیک ہے چلو میں اورگنزا کے تھان لے کر رائی اور اس میں وہ فیری لائٹس اور یہ وہ وہ اتنا بڑا وہ تھا اور اے بڑاں دیکھرے تک کیا اورShintsم 힘들ے ٹھ گا صورتت Vietnamese ہاتبر ت pastیر کے آنے میمان کی ایسا ہاتبر میں نے بھاگیا ہوا سے اور پھر میں نے جو بھی کپڑے تھے ہوتیل میں ہی تھے میں نے ہی تیار ہو کے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ ہوتا ہے نا ٹائم ہے یہ جو ٹائم ہے چکر میں نے زندگی سے نکال دیا جب دیکھتی ہوں کہ اچھا شام میں میں صبح مجھے پتہ ہے بیچ میں ٹائم نہیں ہے صبح گیارہ بچے میک اپ پورا کر کے میں کچن میں بھی چلی جاؤں گی مجھے پسینے بھی مجھے پتہ ہے کہ صرف مجھے پفنگ کریں اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں کہ آپ اپنی تیاری پر کپڑے پڑے پریس ہو ہوئے ہوں تو آپ پہنے پفنگ کریں اور بس آپ تیار ہیں کپڑے تیار تھے بیوٹیشن تھی کمرے کے اندر تو آئی جس گوٹ اپن میں جلی سے تیار ہوں لیکن اس پروگرام کے ماہوں کو بتائیں ماہوں نے سب سے پہلے تیار ہوئے کیونکہ بیچاری ہمیشہ وہ آخر میں رہ جاتی ہے مجھے اپنی امی کا یاد ہے میری امی کو اتنے پسینے آتے تھے اور وہ آخر میں بس امی آپ تیار بس 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 تو وہ نہانے جایا کرتی تھی اس وقت اور امی کی تنشن بھی ہوتے بھی اور امی کی تنشن بھی ہوتے بھی جب بات پکی تھی ایک تو میں ویسے ہی تھوڑی ٹھوڑی ٹھوڑی آنے پہ پہلے میں اپ تیار ہے مجھے ت Advance تب باال نہیں تھے نا مزے کے تو بال بھی نہیں بنے تو وہ بھی پونی بن گئی اگر میں توم بھی تصویر دکھاؤ تو تم سے بھی دان پڑے گی کیونکہ تم بھی وہی ہو تو مجھے دانتی ہو ہر میں تھی ان باتوں پہ منا کی فرینز آئی یہ آپ نے کیا پہنے ہیں مطلب آپ کی بیٹی کی بھات پکی ہے وہ دیکھیں کیسے تیار ہے اور یہ آپ نے کیا کیا ہے منا took charge of all my clothes all my jewelry because she knew because my mom can't be trusted my mom and miss can be chowdo مجھے میری خیرہ جو ہوتا ہے she got me all the jodas you know mayyun ka lehda اور باری باری اور میں کہی ہوں ایتا تو ہم بڑا event نہیں کریں چھپ کریں اور پہن لیں and shadi ka her cheese she sorted for me my shoes my kapperas because you see اگر may ba ki sab dekھ رہے ہیں apna ne dekھ تو kisi maa ko dیکھ لینا چاہیے tip 2 3 actually ہے نا بلکل تو کسی ایک چاہے وہ maa کی بہن ہو چاہے وہ کتھ بیٹی ہو چاہے وہ کتھ بیٹی ہو کسی بیٹی ہو کوئی بھی ہو نہیں takeover کر لینا چاہیے کو so that the mother ان سے پوچھ لیں اگر میں کیا نکالی ہے اس دن کا اور آپ کا جوتا کونسا اور آپ کی جولری کیا ہے نہیں ہوتا and then usher them to the salon to get ready exactly very good tip یہ بھی tip ہے پہ ماں کو کوئی کوئی دیکھ لیا ہے اببہ کو بھی کوئی دیکھ لیا ہے اببہ کو تو ماں دیکھ ہی لیتی ہے اببہ کو تو ماں نے دیکھنے ہی دیکھنے اببہ بچھاروں کو کرنا ہی کچھ دی ہے انہوں نے شیر بہنے اور کپڑے پہنے اور کپڑے زاہر ہیں پہلے سے بلینے so they're good اور انہوں نے ان کو اینڈ ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرنا ہم جیسی مداز کو زادہ مداز کو زادہ ہم کیونکہ ساری چیزیں تو ہم نے وہ کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہاں ایسا کریزی کام یہ آپ کا اکارتا یہ اگلا شادی یہ تو خیر بسکتے ہیں یہ بلوپر نہیں تھا یہ ایک i'm an overthinker تو میں نے بہت پتہ نہیں جب منا شاید ابھی پڑنے گئی تھی تب سے کارڈ بہت ایکسائیٹمنٹ میں دیکھنے شروع کیے تھے اور پھر ایک بندہ میں نے مارک کیا تھا جس کے کارڈ مجھے اچھے لگ رہے تھے یہ زائر جو ہیں so i was stuck on this card کہ مجھے ایسا کارڈ چاہیے اور مجھے واتس اپ کارڈ چاہیے ابھی بڑی سید یہ کیا ہے نہ منا کو سمجھ آیا نہ امران کو سمجھ آیا تارک کو تو خیر انہوں نے تو اس کے بھی پیپر کارڈ بنوا کے اپنے جاننے والوں کو دی i said only to آپ کے جاننے والوں کو جائے باقی everybody understands واتس اپ کارڈ and this is an animation new technique and it's an animation یہ پیپر پہ نہیں آسکتی تو i went along i said ہوگا اب کارڈ یہی بنے گا تم لگ جو امرزی کر لو پھر ہم ان کو پکچرز بیجی بنا رہے ہیں تو منا بھی کہہی ہے کہ یہ کیا بنایا انہوں نے یہ کیا but it's so different it's so different مجھے اچھا لگا جب یہ آیا کارڈ تو میں نے کہا واو very techno ہے نا so ٹھیک ہے بہت خورے لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا مجھے جن کو سمجھ آیا تھا وہی امپورٹن تھے اپنی چاہیے so eventually i've got the best compliment on this card from my damaad and he said i gave you full marks on this because we were all but you never gave up on this and it turned out to be so nice کیونکہ آپ کے فیملی میں ہر کسی کے اندر الگ 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 گوڑوں ہوتے ہیں کچھ تیکنیکل ہوتے ہیں کچھ بہت صلیقشار ہوتے ہیں الگ 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 کچھ بہت اچھی ککک ہوتے ہیں so آپ جیسے آپ کو یہ اجہاسل ہے as director production is my yes so آپ کے اوپر trust کیا صاحب وہ والی چیز ہے نہیں کیا نہیں کیا اس وقت نہیں کیا اس وقت نہیں کیا اس وقت نہیں کیا بہت دیتی نہیں this was one thing that i said card ہوگا تو یہی ہوگا تم لوگوں کو جو کرنا ہے کریں ایک چھوڑی سا break لے رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے کی کہانیاں بھی جانتے ہیں ان سب کے حوالے good morning پاکستان چھوڑی ہے رکھو 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 welcome welcome back good morning پاکستان آج تین ایسی خواتین اپنے experiences ہم سے شیئر کر رہی ہیں جو ایسا لگ رہا ہے واقعی آج master class ہے بہت چھوٹی چیزیں ہمیں ان باتوں کی جاننے میں اندازہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ یہ کرنا ہے اور یہ یہ نہیں کرنا اچھا ویسے ایک بات میں اگر آپ ہمارے experience ہم نے جو شادیوں میں کی ہے جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے اگر کبھی آپ ان کو بلائیں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے یہ کیا ہے کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی طبیعہ کو تو بلانا چاہے گے ان کی طبیعہ میں نے دیکھ لی ایک گواہ ان کی طبیعہ ان کی طبیعہ میں نے دیکھ لی اور میرے والوں کو وہاں سے بلانا پڑی بڑا مہنگا پڑ جائے وہ بہت مہنگا پڑے گا وہ کہے اگلی کس کی ہے یہ مہندی کا کھانا باپ آپ کی مہندی کے کھانے کی کیا کھانی ہے مہندی کا کھانا ایسا ہوا کہ سلمان کی شادی پر میں نے اپنے گھر میں رکھاوا تھا اور باہر سارا آرینجمنٹ کیا تھا اچھا تو جب میں نے انویٹیشن دیا تو جو میرے حساب سے گھر کے اندر ہی میں نے کوئی تقریباً دو سو لوگوں کو انویٹ کیا تھا آپ یقین کریں جب لوگ آرہے تھے پرام میں بھی بچے آرہے تھے اور میں ڈانس کرتے کرتے سادیا مجھے آکے کہتی تھی مظر دیکھیں انٹرنس پہ دیکھیں میں دیکھتی تھی اور جھنڈ کا جھنڈ آرہا ہوتا تھا اور میں سے کچھ نہیں سوچتا تھا میں ڈانس کرنا شروع جاتا ٹھیک میں نے کہا میں کیا پسینے آرہے ہیں مجھے اور اتنے لوگ اتنے لوگ کو گئے کہ اس کے بعد فیسی نے کہا چھوڑ دو ڈانس میرے پات سنو میں ہی کہتے ہیں کھانے کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے دو سو لوگوں کو بلایا تھا تو تقریبا ساڑھے تین سو لوگ دیر سو ایکسٹرا مطلب اگر ایک فیملی کو بلایا انہوں نے تین لوگوں کو اور ایک نے تو پوچھ لیا کہ وہ سبابا جی وہ میری فریند ہے وہ آنہ چاری آرٹسٹ انہیں پتا ہوگا کہ ہماری شادیاں ان کو ہوگا کہ پتا نہیں کون کون ہوگا اور شادی میں میری امہ سے تو اببہ امہ سے کہہ رہے تھے وہ دو پاس مل جائیں گے شادی کے میں بھی ایر ٹی وی پہ میرے 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 مہم بھی دو پاس دے دیں گے وہ کہہ رہے نیلام گر نہیں بھائی میرے چاہتو وہ جب مجھے فیسی نے بلایا مہندی پر جو شو بس سے تھے صرف سبا کمر تھی اور کاشف نسار آئے ہوئے تھے بس ایسے باقی ہماری فیملی تھی تو انہوں جو چار لوگ آ رہے تھے نا ان کے ساتھ چار اور آ رہے تھے پڑوٹی بھی لگتے آئی وہی فیملیز لیکنے ان کے ساتھ سب افیسی نے کھانے کا میں نے کہا افیسی میں تو پیٹ میں کچھ ہو رہا میں کیا کروں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے پھر خیر وہ ہمارے آرینج کرتے ہیں جو کٹرنگ کا سارا تو انہوں نے کہا بلکل پریشان نہیں ہوں سب ایک گھنٹہ ہمیں دے دیں تو ہم پھر انہوں نے پورا کھانا اور بن بایا یا منگ بایا اور برتن کم ہو گئے تو میں ڈانس کرتے کرتے دیکھتے میرا کوکنا میرے مہنگے مہنگے ڈنر سیٹ کے پلیٹس لے کے جا رہا ہوتا تھا اور میں ایسے یہ تو اب نی آئیں گی واپس اور اتنے مہنگے مہنگے ڈنر سیٹ کے وہ پلیٹس آ رہے ہیں اب جب مہنگے ہوگی میں نے کچھ نہیں پوچھا اچھا پھر تو بہت اچھی ہوگی اور ڈیشیز بھی کیونکہ گھر میں تھا ڈیشیز میں نے بہت رکھیمی تو سب سب نے جب تعریفیں کر رہے تھے میں کہتی مجھے پتا ہے میں کہاں سے کیسے گزری اچھا دوسرے دن مہنگی کے اگلے دن جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹس لگی نہیں ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہ پلیٹس وغیرہ تو سب ادھر جائے کہتا ہے باجی ایک نہیں ٹوٹی ایک نہیں بھوری میں کھڑاوا تھا اور میں نے سب سے پہلے وہ سارے برتن لے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اپنے اس میں میں نے ایک ایک چیز باپر سکتے ہیں بلیسنگ ہے نا عدلک کبھائر آپ کے ہلپرز آپ کی بلیسنگ وہ بہت بڑا وہی ہے ہم لوگوں کے لیے تو ہلپرز بہت بہت بڑی آپ کی تو ہلپرز ہوتے ہیں نا وہاں تو ہلپرز بھی نہیں ہوتے ہیں وہ تو اے ٹو زی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے انہی فیو کال سمبڑی یہ تیس پر آور کے ساب سے وہ چارج کروا ہے وہاں ہلپر نہیں ہوتے یا کوئی ہل کے کچھ نہیں کرتا تو یہ ہلپر رکھنے پڑتا ہے تو یہ ہے ہلپرز ہوتے ہیں سپر وائز کرنا پڑتے ہیں آپ کو دارتنا پڑتے ہیں وہاں تو مطقب صبح سے شام تک آپ اپنی لسٹ بناتے ہیں یہ کام ٹیک یہ کام ٹیک یہ ہو گیا یہ رہتا ہے you're in the spin all the time نیدا میں نے تو یہ میک اپ کا بھی سب سے بڑا یہ بھی بتا دوں کہ جو میک اپ کی ایک گاڑی جا رہی ہے سیلون اور ایک آ رہی ہے اور آخر تک ادھر فسے میں ہے میک اپ میں نے گھر میں اوپر اس وقت میرا دوسرا گھر تھا سادیہ کی دفعہ تو میں نے اوپر بڑے بڑے میرر لگوائے ٹینٹ لگوائے چھت پر اس میں بڑے بڑے میرر چار لگوائے اس کے آگے میں نے ایک ایک سٹول رکھا اور میں نے دو میک اپ آٹسٹ ہائر کیے یہ بڑی ایک چھا ہے سارے ادھر بیٹھیں کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میں تو ٹائم کا مجھے ایک بیماری ہے کہ ٹائم پر نہ پہنچنا جو ہے میرے لیے اس وجہ سے میرے بڑے رشتے مجھ سے دور بھی ہوئے کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم کی وجہ سے یہ بہت اچھی ٹپ ہے بجائے سالان کے جانے کے بہت سارے میک اپ آٹسٹ ہوں بھئی آپ چلیں آپ نہ پیسے خود دیں آپ کہہ دیں کہ آپ نے سیلون میں پیسے خرچ کرنا ہے آپ میک اپ آٹسٹ رکھا ہے میں لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں تو آپ اسے پے کرتے جائیں جس میں میک اپ آٹسٹ بن رہی ہے میں نے یہی کیا تھا کہ جتنے لوگ میں نے نہیں کیا تھا ایکچولی جس ہیپنڈ کہ جتنے لوگ تھے وہ سب منہ سے یا کسی سے پوچھتے تھے کیا میک اپ کا کیا کرنا ہے سو وی ہاڈ مارک آپشنز کہ یہاں یہاں اور یہاں جا سکتے ہیں تو جس کو ایک جگہ جانا ہوتا تھا ہم چار لوگ وہاں چلے جاتے تھے تین لوگ ایک اور جگہ آمنا مینہ کی فرینڈ ہے کتا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ سب آمنا کے پاس ہوتے تھے وہ آمنا بیچاری ان میں کہتی تھی میرے ہی اپنی تیاری رہ گیا لیکن آپ کو بھول رہے ہیں کہ سب سے بڑی pandemians جو سب نے کہا ہے اس کی سب سے اچھا فائدہ ہے کہ جب آپ پالر جاتے ہیں جنری پی تو دیتے ہیں نا ساتھ یہ تو جنری پہناو پھر وہاں سے اسکورٹڈ واپس آو آشکال کہ ایسی کھل ایسی کسی اور زمانے میں ہیں آپ کو کوئی پہننے ہی نہیں ہے جنری کو لے جاتے بھی اور پہننے ہی نہیں پہنے آپ تو دلہن کو بھی نہیں پہناتے وہ تو اگر دلہن کے لئے دلہن کے لئے دلہن کے لئے تو گارڈ ہم کرتے ہیں رائٹ رائٹ تو وہ اچھا ہے کہ گھر کے اندر ہو تو چھوٹے چھوٹے سیٹ دینے کا ٹرینڈ ہے اور وہ جو بڑا سیٹ ہے وہ آپ چاندی پہ پانی چڑھا ہوا یا آرٹیفیشل ہم نے دکھایا وہ شو میں اور ہم نے وہ مارکٹس پہ دکھائیں جہاں سے آپ کو اتنا ریزنیبل اماؤر پہ وہ ملتے ہیں سو وہ والی چیز ہے اچھا سیکیورٹی سیکیورٹی کیونکہ جیسے میری امی نے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہمارے گھر میں سارے مہمان آگئے اور اس وقت ہمارے ہیلپرز گھام چھوڑ کے چلے گئے جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میری امی نے سڑک سے چوکی دار کو بولا تھا چوک گئی ہمارے دانہ آنس سے چوک گئی ہم مجھے بٹا دیں مجھے میرے گھر میں مہمان ہیں اور میرے گھر میں میڈز نہیں ہیں تو میری چوکی دار نے ان کو بولا ہاں یہ سڑک پہ کوئی دو خواتین ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کام کا بیش دو بیش دو بیش دو نہ حنافتی کارڈ لیا نہ جان پہچان نہ پوچ گچ آجاو آجاو پہلے دن آئی گھر کا انہوں نے جائزہ لیا میری امی نے چھوٹی بہن کا سارا شادی سے چار پانچ دن پر سارا زیور پالش پالش کرا گھر میں لوکر سے نکال کے رکھا کہ اس کو دینا ہے یہ کرنا ہے دبوں میں رکھنا ہے وہ ہمارے پورے بیسمنٹ میں رکھا والماری میں وہ میڈز آئیں انہوں نے ایک دن پورا جائزہ لیا اس کے بعد سیکنڈ ہے وہ انہوں نے بولا کہ ہم برابر والے گھر سے آ رہے ہیں انہوں نے پوچھے کی بلٹی میں سارا زیور بھارا سٹور میں دبے خالی پتہ نہیں کیسے ان کو یہ انفرمیشن ملی ملے گا گھر میں کام ہے سارا کام انہوں نے بیسمنٹ میں جو سٹور تھا وہاں جا کیا سکون سے اوپر اتنے سارے کاموں میں امی بازاروں میں مہمان اوپر اور وہ سب کے ناک کے نیچے سے لے گئیں اور کھتا گھر بے ہمگامہ ہوتا ہے اس وقت بتا بھی نہیں thank god for the imitation jewellery مطلب ظاہر ہے دولن کو مینہ کو ایک دن میں نے کہا تھا بیٹے شاہدی والے دن ریلانس تو وہ باقی دنوں میں اسے بھی خوبصورہ ترہ اینج کیے وے تھے تو آپ نے بالہر ہے جیسے میں نے کہا ہمارا برای ایکسپیرینٹ ہوا سکیورٹی پرپس کے لیے آپ لوگوں نے کھا بہت زیروں کو بہت زیروں کو گارڈ مینہ کے ساتھ گارڈ تھا مینہ کے گارڈ والی گاری سادا وقت ساتھ تھی یہ عیلی میں جنری کے باتھ اور گارڈ تو گھر پہ بھی کوئی جولری نہیں ہے تو یہاں میں جانبری ہے بالنکہ ہماری دوری ہلنے کے لیتونے والمئر دنیا ہے نمی بھی ہے بعد نمی باکترونی ان شکرات میں دولار دور ہے یہی ہے میری بھی آگی تصویق اتنی پیاری ہے او یہ نمول ہے جانب کشت رگ ہے ماشل لا ماشال لا میرے نظر نہیں ہات ریتی اتنی اچھی لگ رہی تھی اتنا ش bess حل خوال کری کیا بارت کپڑوں کو اس کو مجھے بلکل امید نہیں تھی منا سے کہ وہ اتنا اچھا کہری کر لے گی اور اتنی صحیح سبھی میں نسکو تھی جورجی بولی نہیں دیکھا تو وہ اگم شاید ایک شاول بھی کہری کی بھی اور سب کو تصویریں کے چوانے کے لیے بولا بھی رہی اچھا ہے ہم اچھا ہے ڈاکٹر حروم بہت سو پتکلر انہوں نے ایک دن بولا کے پریکٹس پوری کروای کپڑے بنا کے لیکن میں نے پریکٹی کا بہت سو پتک ہے آہ بھل بھائی آہ اللہ مزہ ہے تا بہت سبو والی چیز ہے تو اس کیوارٹی گار آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کیا تھا کیا میں نے میسے لوکر میں ہی رکھا تھا کیا سادیا کا یہ دے رگے اے اے یہ بڑے اچھی لگتی اے ایوے یہ بہت اچھی لگنی تھی ہاں جی سارے بچے ستننگ لگ رہے تھے ماشاءاللہ سو آپ نے کہا ان ٹائم پر پھر شادی والے دن میں اس کا لکر سے لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہم ہوتا ہے کہ اٹیفیشل میں نے نہیں آپ جیسے وہ میک اپ کرانے جا رہی ہے جولری وہ لیا کر میں ہی اس کا بھی آپ نے میک اپ نہیں 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 وہ گئی تھی وہ گئی تھی سیلون گئی تھی اور ساتھ میری اس کی کزن گئی تھی وہ اس کے پاس تھا سب کچھ یہ پہلے کی بات ہے لیکن ابھی جب میرے بیٹے کی ہوئی تو اس کا تو بہت ہی زیادہ زیور تھا تو وہ پھر میں خود گئی تھی آپ ساتھ ساتھ میں ساتھ گئی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو تو کوئی تینشن نہیں ہوئی میرا زیور تو ریل تھا سارا کیونکہ وہاں کوئی ایسی سیکیورٹی کی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہاں جوڑے کی پرابلم ہوئی تھی میں نے آرڈر دیا تھا پاکستان سے کہ وہ ہی لہنگا وہ جو کپرے ہوتے ہیں میں نے کہاں جی آپ فکر ہی نہ کریں شاہدی سے تو بہت پہلے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سب کو پرابلم ہوئی تھی میں بڑا کنٹینٹ میں بیٹھ گی میں نے کہاں ٹھیک ہے اس نے کہاں کہ وہاں پہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہوتا اگر میں نے یہ نہیں تھا یقین کریں آپ لوگ کے شاہدی ہے صبح جوڑا نہیں ہے oh my god اور میں نے لوگا نوالٹرنیت میں بلکل پاگل پریشان ہو گئی میں نے کہا یہ کیسے ہوگی شادیہ اور اس کو فون کیا اس نے کہا جی فلائٹ میں سو گئی کیا ہو گیا پھر میں نے تکر نہ کریں میں نے کہا شام کو ہے بھئی فکر کیسے نہیں کریں دبائی سے کوئی آدمی دبائی جا رہا تھا وہاں سے بائی ہین گیا اور بائی ہین پھر وہ امریکہ آیا ایک گھنٹہ پہلے اور یہ آدمی کہاں سے ملا کون کس نے آرینج کیا اسی نے جس کا کپڑے تھے جس کے کپڑے تھے اس کو تھا کے بھٹیک سے لے کے ہم بھیجنے تھے اور وہ اس نے نہیں بھیجے اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا نہیں تو پھر یہ کون لے کر آیا اسی کا کوئی دوست کوئی آدمی کوئی آئی رونو کون تھا اس نے کہا جی فلا آدمی اس کا یہ نام ہے یہ خلیا ہے اے ایرپورٹ کے اوپر آپ جا کے اس کو دیکھ لیں اس کے ہاتھ ہم نے بجوایا یہ ایک بگ رسک ہے یہ بہت مشکل ہوا پھر اب اس کی چولی چھوٹی بڑی اس کو پنز لگائے پیچھے کر کے کہ بھئی یہ ایک ٹپ آپ سے جو پکی ہے لوگ جو خاص طور پر پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستانی اور وہ یہاں سے جوڑا مانگواتے ہیں ایک تو ٹائم پر جوڑا نہیں جو زبان دیتے وہ نہیں ہوتا یہ آپ رسک پہلے سے دیکھ لیں یہ بہت بڑا سٹریس ہے یہ انجانہ سٹریس ہے جو ایک دامات ہے اور ہمارا کا تا لگ رہا تھا جسے جسے کاتو تو خونی بلکل ہم تو ایسے بیٹھے تھے بلکل جسے اب کیا ہوگا ہمارا نے بھیجنا تھے یہ ایک ہانا خاتمونے والا سٹریس ایک جوڑے کا سٹریس ایک زیمفر کا سٹریس جو منا کا جوڑا نکا کا تھا وہ آنا تھا لاہور سے ہمارا نے بھیجنا تھا اور ہمیں تھا یہ سٹریس کہ اگر آیا اور اچھا نہ لگا اہمارا حمالا آجا ہمارا کا ہمارا آرینج کیا ہوگا مجھے فلاورلز اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ چولی تھی مجھے کچھ لنبا چاہیے ہے تو ایک نیٹ کا کچھ بنا دو so she made that for me ربینہ کتوں سے totally on her own ربینہ یہاں بہت آسانی ہے بہت آسانی ہے مجھے وہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے اور ہماری 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 انڈسٹری بہت پروفیشنل ہے ہماری پروفیشنل ہے اب پھر بھی ہوتے ہوں گے اب مجھے چھوٹی ہی کوئی پروblem نہیں ہوئی جب یہ ہارون سے میں نے کرایا تھا ایک دن پہلے ایک دن پہلے نہیں پہلے ناپ لی اور سارا ایسی مٹیریل دکھایا آئے وہ سو ریلیکس چھوٹی کے میں نے شادی اتنی انجوئی کری ہے میں بلکل بس تیار ہو کیونکہ پاکستان میں کی شادی چھوٹی کی ہاں the little one got married here تو میں بلکل آرام سے تیار ہو کے میں اوکیزن پہ پہنچ گئی بس نہیں بہت فیسیلیٹیز ہیں ہاں پہ شادی کرنے میں وہ ہاں پہ بہت مشکل ہوتے ہیں بہان اوکی بھئی نیکسٹ کیا ہے یہ وہ میرا درخت تھا جس کو میں نے سجایا تھا یہ کتے کیا کہانی ہے یہ کتے کیا کہانی ہے دوکی کیا کہانی ہے کتے کی کہانی ہے میری بیٹی کا ماں پہ نکا تھا ہم لوگ کو سب تیار ہوا ہم نے جا کے دیکوریٹ کیا وہ بھی خود کیا میں نے سٹیج بھی خود بنایا اور گھر آئے تیار ہوئے کیا جو models میرے پاس ایک کتا تھا یک testament تو بھار Poodle type تو اوکری نکلے تو غیر آپ کا کتا ہوئے کتا ہو نکلے میں گھر لکری تو چھوڑا بہا نہیں چاہی کے بعد ایوز رنیگ سے کبھو رنیگ در اپنی کے پر کسی طرح میں ہاں کھ Pir78 بچہ بچہ بسم کیا کہ schools وعد نکر کتے آئے Saints شادی پر نے سffectا مرد مسئramos مجھے و ایک طب تстрکے رو آپ کو رکھنے جب میں گباری تو رسم پر ر چند گف Sada ملتا ہے یہا تھا کہ نکاح والے دل ٹوٹو ویل ڈریس اپنے بھی پارٹ اپ دے بھائی ہوتا تو خیرسانہ وقت پاٹتا نگلیکٹڈ بچہ میرا اور ہم بھول گئے ان ٹائم پہ اس کا تکس اس کو پھنایا پھر خیر بعد میں جب یہاں دیا فوراں پھنایا اور میں ایک تصویر ہے میرا خلا وہ میں نے شاہر نہیں دی لیکن اکتے سارے کام ہوتے ہیں مانکی ہر چیز تو نہیں رہتی ایک چوڑے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گوڈ مارنگ پاکستان اپنے خود کی گھر کی شاہدی میں جو ایکسپیرینس جو بلندر جو بلپس ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہے آپ جب دسکشن کرتے ہیں تو دوسرے ہی سیکھتے ہیں تو ابھی ہم کس کا دکھا رہے ہیں بلندر ہے کیا ہے اچھا دوست دکھا رہے ہیں بھئی آپ کے no this is this is a learning so i started learning from my friends اچھا شاہدی سب سے پہلے ہوئی ہمیرہ کے بچوں کی پھر ہوئی بشرا کی دو بیٹیوں کی پھر چہروز کی باری آئی بالکل so and i am thinking wow یہ کیا مینج کریں all three of them are such great managers ہم آدھی آدھی رات تک گانا ہوتا تھا ہمیرہ کے گھر اور ہم رات کے دو اور تین بجے تک میوزک پہ ہوتے تھے اور ایک ٹیبل کانسٹن لگی ہوتی تھی کھانے کی کھانے کی ہم جس میں کہ دائی بڑے سے لے کے اور سانچس سے لے کے حلیم and everything روٹی سالن تک بھی ہوتا تھا and everybody you know go and eat whenever you feel like and enjoy yourself then came بشرا's turn ایک عورت ہے جو سب منج کر رہی ہے اور وہ آپ کو پانچ منٹ پہلے بھی جو ٹیم ہے جس پہ آپ نے پہنچا تھا پوچھیں ہاں میری جان کہاں ہوں کتی دیر میں پہنچ رہی and i say آپ ہم پہنچ رہی ہے you just relax do your thing but نہیں صرف ایک کو تھوڑی کرتی ہوں گی کڑوڑوں کو کرتی ہوں گی کتنے لوگوں کتنے لوگوں کو because that is what she is actually ہے نا ان کی عادت کہاں میری جان کتی دیر میں پہنچ رہی ہے and then بہروز بہروز in maculat planning آج تک مطلب ان کے لنچز اور ڈنر اس کا تو خیر کوئی ایک تو ایک رہتے بھی جس کے ساتھ ہے نا وہ بھی کوئی super woman super woman تو you know شادیاں جیسے ہوئی ہیں کھانے کیسے ہوئی ہیں مینا کی پہلی ڈھولکی جس طرح بہروز نے کی ہے بہروز نے کیا ہے I mean you learn actually یہ بڑا کام جو ہے اس میں tip یہ ہے that you learn from people around you the goods and the bad بہروز the bad that I learned from quite a lot of people آپ کے نام نہیں لے سکتے تو وہ یہ تھا کہ آپ صرف اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہو شادی میں اور اپنے چار لوگوں کو دیکھ رہے ہو شادی میں اور آپ ان کے ساتھ لگے ہو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے and I made a mental note this is not going میری مینہ مینہ would be the last person that I look out for اس سے پہلے دیکھ لیا میں نے جو گودوں میں بٹھانا تھا جو ساتھ کام کرنے تھے وہ کر لیا شادی کا دن ان لوگوں کا ہے جن سے شادی اکیری شادی کرنے ہیں مینہ کے ساتھ ہی کرنے تھے تو پھر جا کے نکاح کروا دیتے مسجد میں بہت یہ جو سارے آئے ہیں اور دور دور سے آئے ہیں ہاں ستھاور پہ جو ان کو آپ کیا آؤٹ آف کانٹری آئے تھے وہ امپورٹن تھے مجھے ابھی بھی لگتا ہے میں نے ان کا حق دا نہیں کیا یہ وہ بلی بات ہے جو آپ کہہ رہی تھیں کہ ان سے پوچھنا چاہیے نہیں میں تو ہی پوچھنا چاہتی میں ڈرتی ہوں کہ اگر ان میں سے کسی نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے چھانا نہیں کیا بہت عریفیں کریں گے سب لوگ مجھے ابھی بھی اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں سوالتو آپ نے لانے جو آپ شاہدیوں میں دیکھیں کہ وہ اچھا کیا کریں اگر سب خوش ہیں کسی بھی ڈھولکی میں یا کسی شاہدی یا کسی ایک بھی ڈیوینٹ میں اگر سب بھی انجوائی انجوائی کہ انجوائی انجوائی برنہ شاہدی میں نوازی بیٹھے ہیں شاہدی میں انجوائی اگر سرف آپ انجوائی کہ رہے ہیں اور باقی سب بھی اچھا میں نے یہ جیسے انہوں نے ان کا ذکر کیا میں نے آج بھی میرے دماغ میں بیس سال پہلے میرے مامو نے مومانی نے جو شادیاں کی اپنے بچوں کی اس کی شادی وہاں انہوں نے اس طرح سے ارگنائز کیا ایسے آپ نے ان سے سیکھا میں نے ان سے سیکھا میری امی تھی بہت سادھی میری امی ہر کام اچھا بیٹا کیسے آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لو اچھا بیٹا وہ یہ لیکن میری مومانی میری دونوں مومانیاں لیکن میری میں نے ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے جب بیٹے کی شادی کی انہوں نے کتنے جیسے آج کل ہو رہے ہیں نا فنکشن ویسے انہوں نے اس وقت ایسے فنکشن کیے اور میں دیکھتی تھی آپ کو بعض لوگ ہمارے ہم بھی شادیوں میں بہت لڑکیوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اور کسی وقت کو وہ جا کر کہیں گی تب ہم نے دیکھا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو پی بیک کرتی تو میں نے اپنی مومانی کو دیکھا اس طرح سے اور میں سوچتی تھی کہ میری امی کیا کہتی تھی وہ کہتی تھی کسی کے گھر فوتگی ہو گئی ہے ادھر سے آتی تھی تو آکے بڑے اچھے موڈ میں بیٹھ جاتی تھی کہتی بڑے اچھا لگا ہے ماں فوتگی میں گئی تھی وہاں کیا اچھا لگا ہے کہتے کیا اچھا ماہول تھا درائنگ روم میں ایسی چل رہے تھے کوئی پھوٹ پھوٹ کے نہیں رو رہا تھا ٹرے میں پانی آرہا تھا سب کو سرف کیا جا رہا تھا اور ایک سکون تھا اور ایسا کچھ نہیں تھا اور جب جنازہ اٹھایا بھی اینا کوئی وہ چیز ہے میں چاہتی ہوں میں جاؤں تو میں اسے جاؤں تو یہ ساری چیز ہیں اور میرے بھی ذہن میں تھا وہ سب کچھ کہ ممی اسے چاہتی تھی کہیں سے آتی تھی کوئی گرمی ہے اور وہ اس طرح کی ڈیتھ پر تو ممی آکے کہتی تھی میں تھک گئی میرا دماغ تھک گیا سب کو دیکھ تو کہتے ہیں کہ چاہ نہیں سرف کرنے جب کوئی فوڑگی میں آئے سو ای وینت تو بججیا کی جو امی تھی انور ساپ کی اور بججیا کی ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ہم نیبرز تھے سو ای وینت تو کسی نے مجھے چاہ لکے دی ای سید نئی نئی پلیز انہ نے کہا پارشی اگر اس سک زندہ ہوتی اور آپ بغیر چاہی تھی بلکل بلکل آپ کو اپنے کسی اور کو پکڑے ہیں بلکل آپ کو اپنا اپنے آپ کو اپنے اورگنائز کرنا ہے قیسی بیٹا یہ تمہاری ضرورت لے کنی ری نیدھا میں وہ جو ممی کا سنا وا تھا جب ممی کی دیتھ ہوئی سوچے میں تو اپنی ماں کے بہت کلوس تھی میں نے وہ سب کیا میں نے سب کیا میں نے کہا ایسا ایسا ہوتھے کہ مجھے دیکھ کر اچھا لگے جو ممی فیل کرتی تھی وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی یہ دیکھی میری امی نے تو اپنے سویم کا کھانا اپنا سارا کچھ everything organize کر کے لکھا تھا کہاں سے کھانا آئے گا I am going to do that I am going to do that اور کتنا اپنے وہاں پہ قبر خریدنے کا چونکہ وہاں expensive اور وہاں پہ جتنے بھی ہیں اس کی پورا پیسے رکھے جگہ envelope کے اندر اوپر لکھا ہوا everything was there oh my god she was so organized آج کل کی بچے آج کل کی جنگریشن کیا اتنی organized ہوگی زیادہ ہوگی ہمارے بچے ہوگے آپ کی وجہ سے ہمیں بے اگر آج سے پتا نہیں کتنے سال پہلے آپ میری امی سے پوچھتے تو شاید وہ بھی کہتی نہیں میہا ہے نا and I've seen my daughter so I know ہوں گے ہم سے آگے ہوں گے I can see also my daughter اس کی بہت سی چیزیں unconscionیس لی بری طرح کرتی ہے automatically اور سادھیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بلکل میرا اکس بن گئی آپ اس کو دیکھیں وہ گھر کو کیسے ارگنائز کرتی ہے یہ تھی پرانی کہاوات ہے کہ اگر بیٹی سے شادی کرنی ہے تو ماں کو دے ماں کو دے یہ سہی وقت والی بات اور یہ دیکھنا چاہیے اور میں بھی دیٹھیا جب گھر دیکھتی ہوں اس کا ماشاءاللہ اس نے بہت سلیکے سے رکھا ہے اس کو رات کے دو بجے بھی کاؤنا کالا دھاگا نکال دو وہ آنکھیں بند پرکے نکال دے اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ڈش واشر میں پلیٹیں رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے ابھی میں گئی تو میں نے ایسے رکھ دیا تو آپ آرام کریں ہر چیز بڑی پلیٹیں پیچھے چھوٹی پلیٹیں ہر چیز اتنا مجھے ایک بات پوچھتی ہے جو آپ جیسے اب آپ اپنے بیٹے کی شادی پر یہ چیز اوائیڈ کریں گی آپ بھی اب اپنا جو اگلا بیٹا مجھے سارے بچوں گے ماشا اللہ ماشا اللہ مجھے اپنی چیز سیکھی کہ میں اس پر ایسے کروں گی زیادہ بہتر ہوگا I think بڑی شادي نہیں کروں گی نوال سندے اگر اس کے دماغ میں کوئی خوش پہمی ہے تو اس کو ختم کر دے اتنی بڑی شادي اب دوبارہ نہیں ہوگی بہت اس سے بھی زیادہ enjoy کریں گے ہم we'll have a close close knitted wedding and a whole lot of more enjoyment جو جو جن جن چیزوں نے پھسایا ہوگا میرا دماغ ایک تو پھرکر تو آئے گا پھرکر تو دیفنیٹلی آئے گا اور ہلپرز کو جیسے ابھی ہم بات کر رہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کسی کو دے دینا ہے جیسے مجھے جو ایک خلش رہ گئی وہ یہ کہ جو مایوں والا دن تھا تو اس میں ہم نے بھی اپنی چوڑیاں بنائی میں تھی تو جب مینا کی سسرال کے لوگ آئے تو وہ بھی ایک چوڑیوں کا بہت بڑا سا خوبصورت سا ٹوکرہ لائے مٹھائیاں لائنگ آل اوور دہ ہاؤس وہ میں نے شاید مس کیا کہ ان کو کیسے ارگنائز کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچ کیسے پہنچ جائیں کہ وہ ٹوکرہ لے کے کوئی پھر جاتا اور سب سے کہتا اٹھا لو جتنی مرضی ختم کر دیتے وہ ٹوکرہ ابھی تک میرے سٹور میں پڑھاوا ہے دیوٹیاں لگانے میں وہ ایک چیز کی دیوٹی لگنیم کیونکہ کھانا وہ سب پہلے آجاتا ہے پہلے چب میرا دن چاہتا ہے گر میرا اور بچے ہوتے تو میرے ایکسپیرینس سے میں یہ کرتی کہ ایک دیسٹینیشن ویڈنگ کرتی ای ای لاب تو دو ای ایک سکنڈ دنی بلکہ کوئی فکر نہ ہو کچ ہو آپ اور خود انجوئی کرتے خود زیادہ انجوئی کرتے میں نے ویسے انجوئی تو دونوں شادیوں میں بہت کیا بہت کیا اب بھی میں ان کی باتوں سے مجھے خیال آیا کہ ایک چیز میں نے مس کی تھی سلمان کی شادی میں کہ جب دلہن کو جب لے کر آئے گھر تو میں کیک منگ بانا بھول گئی وہ جو کیک کٹنگ ہوتی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے مزے کائی وہ میں بھول گئی تھی اور میرے دماغ میں آنے کے بعد بھی نہیں آیا جب سب بیٹھے میں اسلامیہ کر رہے ہیں سب کچھ میں بھی بڑے مزے سے بیٹھوئی تو میرے بھائی کی بہو آئی تو اس نے آکے کا پھپو وہ کوئی کےک وے ہن کا پیٹا میں نے اچھا بس آپ آپ بیٹھیں آپ یہ ٹائم اس نے سونیا نے میں اس وقت اس کا سپیشل تھانکس کاؤں گی اسے اس نے اپنے حضبنڈ کو میرے بھتیجے کو بھیجا کیک لاکے اس نے اس میں کینڈلز اور اس کو بڑے اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے فلارز رکھے تو وہ لے کر آئی اور اس نے وہ کیک کٹنگ کی تو اب میں اس چیز کا خود خیال رکھوں بلکل یہ ایک تمہی آگئی تھی میں چیز رائٹ کیونکہ وہ جو آپ کی بات ہے کسی اور کو رسپونسیبیلیٹی دے اب وہ کام آتی ہے کسی اور کو آپ کہہ دیتے بھائی کیک ہمارے جو رشتدار ہیں وہ کبھی کبھار آپ کے لیے اتنے ہیلپفل سابق اور وہ سب کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضروری تھوڑی ایک فائنانچلی گفٹس ہی دے رہے ہیں وہ آپ کو ویسے دل سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نیدا میری فیملی میں ہماری جو بہویں آئی ہیں میرے بھائی کی ہیں تین بہویں میری بہن کی ہے ایک بہو پھر میرے ایک بھائی کی ایک بہو ہے یہ بچیاں ایسی آئی ہیں فیملی میں کہ ایسے رچ بس گئی ہیں ہمیں نہیں پیلو تا ہماری بیٹیاں کون سی ہیں ہماری بہویں کون سی ہیں اتنی پیاری ہمارا جو ایک فیملی کا گروپ بناوا ہے ووٹس ایپ کا وہ بنایا بھی ہماری میرے بھائی کی بہو نے اور اسی نے اس کو مسارت فیملی کا نام دیا اچھے اب ہم خلاصہ کتے ہیں کہ ہم نے آپ سب سے کیا کیا سیکھا ٹھیک ہے جو مجھے یاد رہی ہے بات ایک تو آپ نے کہا کہ ایک فوٹاگرفر ہونا چاہیے نمبر ایک آپ نے کہا رشتہ داروں کو ٹاسک بانٹ دیا جائے نمبر دو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرلوں رشتہ داروں سے پہلے اپنے بچوں میں ٹاسک بانٹ میں ضروری ہے بکوز یہ نہیں ہے کہ آپ کے تو بچے سارے آرام سے اپنی پارٹی کر رہے اور رشتہ دار کام کریں پہلے آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے مینہ نے اپنی شادی کا کےک ویک سب خود رینج کیا ماں کو اتنی زمیداری مت دو جی وہ بیچاری اور پھر گلت دے دو یہ زیادتی ہے بلکو بچوں چھوڈ ٹیک سم اپ در رسپونسیبیلیٹی ماشاءاللہ آپ کے تین ہیں میرے دو ہیں مگر وہ میری ایک ہیتنی ہینڈز آن ہے کہ وہ لے لیتی ہے نوال اپنی لے لیتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو سر کے اوپر میں نا کہ ہم نے ایک رکھا وطران یہ میں کرواؤں گا نہیں وہ ابھی پکڑ کے لاتے جب انٹری ہوتی ہے پھولوں کی یہ سب بچوں میرے بھی سب بچوں چھوڈ بی کپڑوں کی ٹائمی بہت ہی رسکی ہے بہت ہی رسکی ہے کھانے کا بہت ہی رسکی ہے کہ دوسری مہمانوں کو میرا بلندر نہیں تھا مہمانوں کو جتنے لوگوں کو بلائیا جائے اس چیز کا احساس رکھا چاہیے کہ اگر آپ فون کر کے بھی کہہ رہے کہ ہم پھلانے کو لے آئیں تو آپ ہی کی طرح اور بہت ساری لوگوں کے کہہ رہوں گے مروت ہے ہم لوگوں میں کیسے کہیں نہیں لائیں جگہ نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے یا جو بھی ہے سب وہ پلیز اپنے کتے کو کنٹرول کریں پہلے سے رکھا کریں بہت ساری چیزیں ہم آپ لوگوں سے نے سیکھی اور بھی ایک پروگرام کا اورکست ہونی چاہیے بہت باتیں بھی اور چیزیں نکلتی آئیں گی پھر سیلان والی چیز ہے کہ انہوں نے میں آئیڈیا دیا کہ گھر میں ہی کوئی ایسے ہائر کرنے کے سابق ہوں اور پریس کا بھی اگر کوئی گھر میں رہ رہے ہیں تو ورنہ تو باریاں لگی ہوتی ہیں اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ شادی اب میں اتنی بڑی اور میں بھی کہہ رہی ہوں میں اتنی بڑی شادی میں نے اپنے بیٹے کی بہت بڑی شادی کی میں اب نہیں کروں گی لیکن پھر بھی میں اپنے ارمان پورے کروں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں میں زیادہ فن کریں گے جتے تھوڑے فن نہیں ہوگا فن ہوگا بلکل اور دیسنیشن ویڈنگ کی ہونی چاہیے جہاں بھی آپ کی جائے جہاں بھی جہاں بھی جہاں بھی بلکل ہونی چاہیے بلکل کیونکہ شادیاں انجوئی ہونی چاہیے انجوئی کرنا چاہیے شادیوں کو میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگوں کو ان کی شادیوں میں جا کے اور میں دیکھتی ہوں صرف بھاگ رہے اور میں سوچ ہوں یہ تھک جائیں گے یہ ہے نا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ وہ نہیں ہوا میں تھکی نہیں بکر میں نے اتنا انجوئی کیا اور میں اتینڈیڈ ویڈنگز جہاں پہ میں صرف دیکھ رہے ہوں کیونکہ دلہن کی ماں کی شکل پہ صرف سٹریس ہے باپ جو ہے وہ صرف بھاگا پھر رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ صرف بھاگا پھر رہے ہیں کھانا وغیرہ اور اور you know they're just taking care of themselves so یہ یہ نہیں آپ کو انجوئی کرنا ہے because if you are you have a long face then it is eventually going to reflect on your guess ساری ویڈیوز میں آرے گا اور آپ کے گیس کی بھی شکلیں بدل جائیں گے اور پتہ ہے روبینا یہ تب ہوگا جب آپ دسٹریبیوٹ کریں گے اپنے بچوں کو رسپونسیبیلیٹی پیپر پین پلانی آپ کو خوش رہیں گے ہرکول نہیں دسٹریبیوٹ بھی کریں گے اور دوسرا آپ مینج پہلے سے مینج کریں گے پہلے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروبیم ہو پیپر پلانی آپ کو موبائل پک مک اور ایک اور امپورٹن چیز میں آج یہاں سب رشتیداروں سے ریکویسٹ کروں گی بھائی اتنا تکنولوجی کا زمانہ ہے اگر واتسپ پہ کارڈ رسپ دار نراز نراز نی 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 دیکھو واتسپ پہ کارڈ کابی ایک ایک طریقہ ہے آپ کو کال دی جا ستا ایک کال کے بغیر صرف کار دی جا ستا مجھے بھی بھیجے گا میں بھی نہیں جاؤں گی اگر مجھے کوئی صرف کارڈ بھیج دے گا اور بھیج آگا اگر یہ بھی یہ بھی کہ آپ مارے گھر کارڈ دینے آئیں نی آپ کو کال سے یا کال جا Protestant ری پیس ہو گیا یو کال ڈم اور وہ آپ کو خود کہیں گے کسی زروڑہ نہیں آنے کی میں بھی یہی کونی کسی زروڑہ نہیں آنے کی کہ آپ کو والمجھ نہیں آنے کی آپ کوéf جovanہ ہی کارڈ دن پڑھے ٹرسٹک س постав پرنڈ آ گیا پرنڈ آ بیا پ ریک ہوں انکرامے جمجھے نی چیرے بھیلalonڈ کہrien چکے سو بھارک اور بھارک کے بارے دیکھ رہے گوڈ مارنگ پاکستان ویڈنگ ماسٹر کلاس ویڈکم ویڈکم باکھ گوڈ مارنگ پاکستان اور اب میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ڈاکٹر زارا سے جو کہ ہیں کنسلٹنٹ ڈرمتالوجس کاسمتالوجس at south city hospital اور یہ ای ڈرم UK certified ہے بیٹیش اسسیشن کی ڈرمتالوجس کی میمبر بھی ہیں سپیشلائزیزیشن السکن ہے نیلز پیورفافی فلیر کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال نیدہ کیسی بلکل ٹھیک ٹا آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک آج ہم دوبارہ پیورفافی فلیر کے ساتھ آئیں دوڑھ ار اپنی سکن کو فریش فریش لے کر رہے ہیں کیونکہ وینٹرز آگئی ہیں موسٹریزیشن کا ٹائم سٹارٹ ہوگا ہے اس لئے بھی اپنے باکس جو ہے وہ ہوت سیلنگ اپنے ماجک دکھاتا ہے چاہے مرد ہو یا خواتین ہو سب کے لئے بہترین گر میں چیتری بھی افراد ہیں بزرگ بھی ہیں ان کو بھی زرورت ہے بھئی تو ماجکل باکس بینٹرز کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے یہ ہمارا آپ کو دبارہ ریپیٹ کراتے ہیں ماجکل باکس جس میں ہماری ہے سکس پردکس فیس واش سن بلوک سرم ٹونر دے کریم جو کہ انٹی رنکل کریم ہے اور نائٹ کریم آج کل کیونکہ ونٹرز ہے آپ کی سکن کو موسٹریزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے گرمی میں تو پھر بھی چپ چپ ہوتی ہے تو یہ ماجکل باکس بہت امیزنگ ریزارٹس دیکھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ دونوں use کر دیں بلکو ماجکل باکس میں ہمارے پاس فیس واش ہے جو کہ ہم دن میں تین دفعہ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی سکن اچھی طرح کلین ہو جائے پورز ٹائٹن ہو جائے ایکنے نہ ہو بیکٹیریہ بھی نہ ہو اور آپ کی سکن بہت فلاولیس سموث وید ونٹون ہو جائے آجے وید فیس واش جو ایک درائنس لے آتا ہے سکن کے اوپر اس موسم کے اندر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں فیس واش درائنس لاتا ہے جس کے اندر وائتامین ای نہ ہو اس فیس واش کے اندر بید سے شیلیتنگ ایجن سے وائتامین ای ہے اس سے بالکل درائنس نہیں ہوتی آپ فیس واش کریں آپ درائیں آپ کا فیس بالکل سموث رہے گا without any dryness تو اس کے خاص بات یہ کہنا آپ کا oil production ہو گی oil control بھی کرے گا اور درائنس بھی نہیں ہونے دیگا 2 in 1 چیک ہے ٹھیک ہے this is a face wash ایک نی پمپلز والوں کے سکن کے لیے کیونکہ اکنے کو کنٹرول کرتا ہے اور دوائنس بھی نہیں ہونے دیتا ہے اوکے تو ایسا بیلنس فیس واش ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آ جائیں آپ سن بلوک پہ سن بلوک جو ہے بہت اچھا موسٹرائزنگ سن بلوک ہے اس کے رزولٹس بہت امیزنگ ہیں آپ کی تو ٹون پیگمنٹیشن کو سن کی ریز کو الٹر والی تریدیشن سے پرٹیکٹ کرتے ہیں تو دس ایسا سن بلوک آپ فیس واش کرنے کے بعد ضرور صبح کے ٹائم گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں دھوپ میں جائیں کچن میں جائیں سن بلوک ضروری کمپیرزن اگر کریں دوسرے سن بلوک اور اس میں تو کیا فرک ہے اس سن بلوک کی خاص بات یہ ہے کہ گرمی میں بھی اچھا رہتا ہے کہ بہت اوالی نہیں کرتا اور سردیوں میں اس کا کریمی تیکچر ہے تو بہت اچھی موسٹرائزیزیشن درائنس نی فیل ہو درائنس نی فیل ہو اور آپ بالکل ایسا جو لہر ٹھوی بھی نہیں ہوتا سکن اور بہت دری بھی نہیں ہوتا پہ سردی تو اس جیزیں اور سن بلوک اب آپ لگائیں تو بہت ایسا چیزیں الگام سرم سرم ہمارا بہت ہوت سیلنگ پروڈکت ہے اس کی بہت بہت امیزنگ رزارب یہ چیزیں بہت اچھاء اگر کچی جلدی ختم ہو جائے تو اس کو الگ سے بے بائے کرسکتے ماجیکل باکس کمپلیٹ تو آپ فرس ٹائم یز کریں پھر جو چیز آپ کی جلدی ختم مجھے آپ اس کو الگ سے اورڈر کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس بہت اچھی آفر بھی ہے وہ ہم لاسٹ میں بتائیں گے اور ہمارے پاس جانویری کے لیے بہت اچھی ایک نیوز ہے ہم جانویری میں اگن آئیں گے اپنے نیو پردکس کے ساتھ تیریفائر فلیر ایڈ آن کر رہے ہیں ہم جانویری میں لانچ کریں گے اور ہم جانویری میں آئیں گے تو سرم آپ سب کو جیسے پتا ہے اس ملکی ٹیکچر ہے اس کے ٹو ٹون پیگمنٹیشن آپ کی رنکل زانہ اور فلاولیس سکن جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ فیس واش کریں اور آپ کی سکن بہت خوبصورت فلاولیس لگے تو وہ سرم کا کماھل ہوتا ہے سرم بہت اچھی پینیٹریشن کرتا ہے سکن کے اندر اور گیوز یو گلو برائیٹنگ ٹو ٹون پیگمنٹیشن کو ختم کر کے آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتا ہے کیا بیس ٹائمیگ کیا ہے سرم لگانے سرم یز کرنے کے لئے بیس ٹائمیگی ہے کہ اگر آپ میک اپ کرنے والے ہیں تو آپ اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ سن بلوک لگا لیجئے ایوننگ ٹائمی میں پھر اوٹ دے آپ سرم یز کر سکتے ہیں اگر آپ بہار جانے اور دھوپے نکل سکتے ہیں بلکل دھوپے نکلنے اگر میں جیسے فیس پوش یوز کر کے ای فرسٹ پوٹان سرم اس کے بعد اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے پھر سن بلک لگا کے ایون میک اپ اوپ اس طرح تاکہ ایک پرٹیکٹی دلیر پرٹیکٹی دلیر اور ٹونر جو ہے ٹونر is very important کراچی کے ویدر کے لئے ٹونر is the most important thing بکوز آپ جب گھر جاتے ہیں آپ کا فیس اتنا اویلی ہو جاتا ہے پورا دن ڈرڈ پورس کلوگ تو آپ فیس سب سے پہلے گھر جا کے ٹونر سے کلین کریں اچھی طرح اپنا میک اپ رموو کریں ٹونر سے کلین کریں تاکہ آپ کی سکن کے پورس بھی کلوگ نہ ہو کلین ہو جائے اور اس کے بعد آپ فیس واش کریں ٹھیک ہے ملکب ٹونر جو ہے وہ بیسیکلی ساری پولیوشن بھی اگر آپ میک اپ نہیں بھی کریں میک اپ نہیں بھی آپ گھر میں پورا دن رہتے ہیں آئیل آجاتا ہے فیس گندگی ہو جاتی ہے تو ایوننگ ٹائم یا نائٹ ٹائم یا بفور یا گو ٹو سلیپ یا ہم جیسے گھر جاتے ہیں تو آپ ٹونر اچھی طرح اپور ڈریکشن میں کلین کر کے پانچ منٹ رہنے دے اس کے بعد فیس واش کریں تو ٹونر ہمارے بہت اچھی نیو پیکنگ میں کلنزر کا کام بھی کرے گا کلنزر کا کام بھی کرے گا اور یہ دیپلی ہائیڈریٹ کر کے سکن کو پورس کلین کر کے ٹائٹن کرتے ہیں جیسے پورس اپن ہو جاتے ہیں ایجن کے ساتھ ٹائٹن کرتے ہیں تو آپ کی ایجنگ بھی ڈیلیو ہوتی ہے اور اب ہم نیو پیکنگ میں پہلے پیکنگ چینج سیتا ٹونر جو ہے وہ زائیہ ہو جاتا تھا اب اب ایس نیو پیکنگ اور ویڈی گوڈ اوکی اوکی اور ناو لیسے پوریفیڈ دے کریم جو کہ بہت اچھی انٹی رنکل کریم ہے اس کے اندر SPFPA اور انٹی رنکل پورٹیز بھی ہیں جیسے خواتین کہتے ہیں بہت جلدی ایجنگ آرہی ہے آئیس کے نیچے پاپنے سانہ ساتھ ہو جاتی ہے تو ایسے ویڈی گوڈ آئیس کے نیچے آئیس کے باڈ گھر میں جو خواتین بیسے بھی 25 پلس وہ دے کریم لگا ہے اس کا طریقہ یہ اس طرح کر کے ایسے سپریٹ کر لیجے اور آئیس کے نیچے 1, 2, 3 لگا کے وانس تایم تاب ریپیٹیلی آپ اس کو مساج نہیں کریں تو آئیس کی پفنیس رنکل ڈاک سرکل اور آئیس کی جو ایجنگ وہ بہت اچھی ڈیلے ہوگی اور بہت امیزنگ ریزال اور اس کے اندر اور اس پیف بھی عادے کیونکہ یہ دے کریم کا ہے تو اس پیف بھی عادے ہے حسنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو دلیگلو night cream double glow night cream تو ورکس لیچے مجک ہم اس کا نام ہی double glow اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو بہت بہت مویزنگ ریزال سرے ورے ہم سب لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے ورے رہنگ کو بھی ایجنگ کو بھی دلائی کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت اچھا سمودھ تیکچھر دے کر رات کو آپ کی رپیر کرتا ہے رات کی کریم کا مقصد ہی ہے رہنگ کی رپیر دوریگ در نائی آپ کی سکن کی رپیر ہو صبح کی ٹائم پوتکشن کا کانسیپ دی تائم اچھے یہ لگانے سے جسے ایک ستری ستری لک بھی آ رہی ہے اورے رہالیہ جیزا insan پانچے میں ہوتے ہوتے ۔ وہ کچھ یا گری خیم ن Low Ch 광ل وسیدہ ہے تو خود ممکنے ہوتے گا ہم grasp com plexion کو communiquer ہے 2 weeks regular آپ use کریں 2 weeks میں آپ کو visibly skin کی tone even آپ کی skin کی firmness start ہو جائے گی within 2 weeks آپ سارے products use کریں آپ کی skin میں visible difference آجے گا اچھا آپ کونسی ریکیمنٹ کریں گے ان سارے products میں سے کونسی ایک ایسی product ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے جسے شروع شروع پیسے ہوتے چلو اس سے شروعات کریں سب سے پہلے دیکھیں آج کل کیونکہ سردی ہے تو I would recommend day cream and night cream day cream night cream آپ سردیوں کے لحاظے لے لیں پورا دن day cream اگر کوئی سے دو products خریدنا چاہتا ہے تو میں اس کو کہوں گی day cream استعمال کریں پورا دن day cream لگا ہے رات کے ٹائم night cream لگا ہے and face wash تو important ہے اور face wash آپ کا آرام سے 2 months important تو خیر پورا magical box ہے box ہے but face wash 2 months چل جاتا ہے and day اور night cream بھی آرام سے 2 and a half months چلتی ہے اچھا کیا ہے وہ discount جو آپ نے بتانا تھا ابھی آج کے لئے ہمارے پاس discount ہے for next 2 days including today ہم magical box پہ 20% discount دے رہے ہیں تو 10,000 کے بجائے آپ کو 8,000 کا magical box پہ لے گا پر اس پہ delivery free نہیں ہے تو with delivery charges full box آپ کو ملے گا 8,500 کا اور آج ایک نئی offer یہ کہ اگر کوئی بھی لوگ دو products order کرنا چاہے کوئی بھی select رہے ہیں اس پہ ہم we won't take any delivery charges تو delivery charges will be free وہاں ہمیشہ 3 سے اوپر کے لئے ہوتا تھا آپ ہماری clinic سے خرید سکتے ہیں clinic میں available ہے آپ ہمارے hospital سے خرید سکتے ہیں اور پیورفائی فلیر کی ویب سائٹ اور جو نمبر دیئے گئے ہیں instagram facebook ان سب سے آپ خرید سکتے ہیں and within a day آپ کو delivery مل جاتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آتے پیشنٹس آتے ہیں تو آپ ان کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا یا آن لائن اگر کوئی کال کرتا ہے تو پتہ کرتے ہیں دیکھے آن لائن ہماری فری کانسلٹیشن چلتی رہتی ہے پیورفائی فلیر کی سائٹ پہ جو بھی قویریز آتی ہیں سکن کو ریلیٹڈ لے کے پیورفائی فلیر کے پردکس کو ریلیٹڈ میں خود پرسنلی آنسر کرتی تو جو بھی قویری آتی ہے کہ کسی کی سکن خراب ہے کس طرح کیا چیز use کرنی ہے I do reply them on voice message اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں I do guide them کہ آپ کی سکن کے لئے کیا بہتر ہے آپ کس طرح کیا چیز use کریں and لوگ visibly difference کے ساتھ ہمارے پاس بہت اچھے ریزالٹ کے ساتھ آتے اور لوگوں کے فیڈبیک سے ہم نے اس کی قولیٹی کو اور اس میں جتنے بھی اگر فلوس تے کسی کی سکن dry کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کی ہے تو جی 20% ڈسکاونٹ ہے دو دن کے لئے آج کا دن یعنی کل اور پرسوں کل اور پرسوں 20% ڈسکاونٹ ہے ماجیکل باکس کے اوپر اور جو دو پرودکٹس خریدے گا اس کے لئے ڈیلیوری فری ہے آپ لوگ آویل کریں سردیوں کا موسم ہے شادیوں کا موسم ہے لڑکیاں تو ضرور آویل کریں پورا ماجیکل باکس آپ اپنی سکن کو خوبصورت سے خوبصورت پر اور نئے سال کو توفہ کے طور پر بھی دے سکتے بلکل دے سکتے جمع کریں چیزیں تو یہ تھا ہمارا آج کا شو تانکیو سو مچ ڈاکٹر تارا تانکیو ویڈی مچ اچھو پریہ تو یہ تھا ہمارا آج کا شو کل ہم آپ کے لئے کیا لے کر آئیں کل ہم نے آپ کو پروپر تیاری کرانی ہے لگے گا شادی چادی ہے گھر میں تو وہ ویڈنگ ماسٹر کلاس میں انشاءاللہ سبا سبا ایک اور کلاس ہوگی لیکن آپ کی من پسند ٹاپک کو لے کے گوڈ مارنگ پاکستان خدا حافظ موسیقی